نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد معزز سامین اکرام حضرت نورانی پاشا کے خائم کردہ ادارے جامعہ نواریہ کی نگرانی میں تفسیر نصفی کا جو سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ اس میں سورہ صوفات ختم ہو چکا ہے اب اس کے بعد کا سورہ سواد کی تفسیر اور اس کا اردو میں ترجمہ تفسیر نصفی کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سماعت فرمائیے اور استفادہ کریے اور اللہ ما نورانی پاشا کی روح انور کو اس کا ثواب پہنچائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ صود مکیہ یہ سورہ صود مکیہ ہے وَهِيَ سَمَانِين وَسَمَانُونَ آیَتًا یہ سورہ کل اٹھے سی آیتوں پر مشتمل ہے یعنی 88 کوفی جن کوفی کے پاس یعنی امام کوفی کے جو بعض آیتوں میں وقف وغیرہ جو مانے یا نہیں مانے اس اعتبار سے اٹھے سی آیتوں کے پاس ختم ہے وَتِسْعُن بَسُرِي اور بسری کی خیرت کے مطابق اٹھے سی کے بجائے وَنِن نوود یعنی 89 آیتیں ہیں وَسِتْتُن مَدَنِي اور حضرت مدنی کی خیرت کے اعتبار سے چھئے سی ہیں یعنی 86 آیتیں ایک قول 6 سی کا ہے ایک قول 88 سی کا ہے اور ایک قول 89 یعنی 99 بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآنی ذیذکر صاد والقرآنی ذیذکر صاد یہ حروف مقتعات میں سے ہے اس کا علم اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں والقرآنی ذیذکر اور ذکر والے قرآن کی قسم ہے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّتِمْ وَشِقَاقَ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ غرور و تکبر میں ہیں وشقاق اور مخالفت اور لڑائی میں ہیں کم احلکنا میاں قبل ہم میاں قرن ان سے پہلے بھی کتنی ہی صدیوں میں ہم نے کئیوں کو حلاق کر دیا فَنادَو وَفِرْ انہوں نے حلاقت کے وقت پکارا وَلَا تَحینا مَنَاسٍ لیکن تب بچنے کا کوئی وقت باقی نہیں تھا یہ تین آیتیں سورہ سواد کی ابتدائی تین آیتیں اللہ مانا صفی نے ان کی الگ جامعہ انداز میں تفسیر کے لیے منتقف فرمایا ہے علمان صفی کی تفسیر ملاحظہ فرمائیے صاد اس لفظ کی تفسیر میں علمان صفی فرماتے ہیں کہ ذکرہ ذا الحرف من حروف المعجم علی سبیل التحدي والتنبیح علی الاعجاز حروف معجم یعنی حروف تحجی میں سے اس حرف کو یہاں پر سنگل یعنی صاد ذکر کیا گیا ہے علی سبیل تحدي چیلنج کے طور پر کفار کو اور پھر ان کو تنبیح کے طور پر کہ کلام یہ معجزہ ہے کلام اعجاز ہے کہ دیکھ لو جو حروف تحجی تم استعمال کرتے ہو تو اسی سواد ذوات کے ذریعے ہم نے ایسا کلام مرتب کیا ہے کہ اس کلام کے اوپر تمہارا ایمان لانا واجب ہے کہ یہی حروف تحجی تمہارے پاس بھی موجود ہے علیب باتی تاسا اور سین سواد وغیرہ تمہارے پاس بھی موجود ہے تم ان حروف تحجی کا استعمال کر کے ایسا ہی کوئی کلام پیدا کر کے لاؤ تو گویا ایک سنگل حرف تحجی ان کے لئے چیلنج ہے یہ مرادی مفہوم ہے یہ اس کا لفظی ترجمہ نہیں ہے تو علماء نصفی فرما رہے ہیں کہ ان کو آجز کرنے کے لئے یہ سواد سنگل لایا گیا ہے ثم اتباعہ القسم پھر سواد کے بعد قسم کو لایا گیا محذوف الجواب یہ جواب کا محذوف ہے لدلالت تحدي علیہی یعنی تحدي یعنی چیلنج پر دلالت کرنے کے لئے کہ انہو قالا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ والقرآن ذکر یعنی سواد ہے اور اس کے ذریعے ہم نے جو کلام بنایا قرآن جو کثرت سے ذکر کیا جانے والا کلام ہے یہ تمہارے لئے ایک چیلنج ہے اے ذی الشرفی ذکر کے معنی علماء نصفی فرما رہے ہیں کہ شرف والا کلام ہے ایک ایسا کلام ہے جو عاجز کر دینے والا کلام ہے وَيَجُودُ أَنْ يَكُونَ صَوَادُ قَبْرُ مُبْتَدَائِن مَحْزُفٍ اور جائز ہے کہ ہم صَوَادُ کو یہاں مُبْتَدَائِ مَحْزُف کی قبر بنائے عَلَىٰ أَنَّهُ إِسْمٌ لِسُورَتِ اس بنا پر کے وہ ایک سورے کا نام ہے تو گویا اس وقت مبتدہ ایسے رہے گا کہ انہو قالا گویا کہ ایسا کہا اللہ نے کہ ہاں پہ مبتدہ محزوف ہے ہاں پہ مبتدہ ہے صَوَادُ جو ہے نا کیا ہے اس کی خبر یہاں پہ محزوف ہے یعنی ہاں ہاں ہی صَوَادُ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ سورہِ صَوَادُ ہے اَنْ یعنی ہاں ہاں ہی صُورَتُ اللَّتِ یعنی یہ وہ سورہ ہے اللَّتِ اَعْجَزَتِ الْعَرْبَ جس نے عربوں کو آجز کر دیا اور والقرآن زِذِكْر اور عربوں کو آجز کرنے والا ایک علام یہ ذکر والا یعنی قرآنِ کریم ہے وَالْقُرْآنَ ذِذِذِكْرِ اور یہ وہ سورہ ہے جو ذکر والے یعنی شرف والے قرآن کا حصہ ہے کَمَا تَقُولُ هَذَا حَاتِمُ وَاللَّا یعنی ہاں ہی صُورَتُ اللَّتِ یہ وہ سورہ ہے عَجَزَتِ الْعَرْبَ جس نے عربوں کو آجز کیا وَالْقُرْآنِ ذِذِذِذِكْر تو اس کلام یعنی قرآن کی خسم ہے جو ذکر والا ہے یعنی پہلے اس سورے کو قرآن کا حصہ بتائے بتا کے خسم کھا رہے ہیں گویا اللہ یہ وہ رائے کہ سعاد وَالْقُرْآنِ ذِذِذِذِذِذِذِكْرِ کا مطلب یہ سورہ سعاد ہے یہ ایسا کلام ہے یہ ایسا سورہ ہے جس نے عربوں کو آجز کر دیا وَالْقُرْآنِ ذِذِذِذِذِذِذِذِذِكْرِ تو قربان جائیے قرآن پر خسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے سبحان اللہ سبحان كَمَا تَقُولُ حَذَا حَاتِمٌ واللہ جیسے تم کہتے ہو کہ یہ حاتم ہے یعنی سقاوت کرنے والا ہے یہ تو حاتم ہے واللہ بخُدَا یہ تو حاتم ہے تو پہلے حَذَا حَاتِمٌ واللہ ہی جیسے کہتے ہیں وَیسَهَهِ سُعَدْ وَالْقُرْآنِ ذِذِذِذِذِذِكْرِ تُرِيدُ حَذَا هُوَٓا المشہور بِالسَقَائِ واللہ گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس سے مراد اس کی ثقاوت ہے جن سے وہ مشہور ہے اور پھر اس کے بعد خسم کھا کر واللہ کہتے ہو وَكَذَلِكَ اِذَا اُقْسِمَ بِهَا اسی طریقے سے جب اس سے خسم کھائی گئی تو گویا خسم اس طریقے سے کھائی گئی کہ کہنہو قالا گویا اللہ فرما رہا ہے کہ اقسمت بسواد والقرآن ذی الزکر کہ سن لو کہ میں نے سواد کی خسم کھائی ہے اور قرآن ذی الزکر کی خسم کھائی ہے کہ اِنَّهُ لَمُعْجِزٌ کہ ایک کلام عاجز کر دینے والا ہے سوہ مقالہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّتٍ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکبر میں ہیں اللہ مانا صفی بھی اس کی تشریف فرما رہے ہیں تکبر تکبر میں غرور میں ہیں اَنِ الْإِذَعَانِ لِذَالِكَ یعنی اس چیز کو محفوظ کرنے اس کلام ربانی کو سننے کے معاملے میں وہ تکبر میں ہیں وَالْإِعْتِرَافِ بِالْحَقِّ اور حق کا اعتراف کرنے سے بھی وہ اپنے آپ کو احتراث کر رہے ہیں بچا رہے ہیں تکبر کی بنا پر وَالشِّقَاقِ اور وہ جھگڑے میں ہیں خِلَافٌ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ اللہ اور رسول کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں وَالْتَنْكِيرِ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ اور تکبر اور مخالفت کی بنا پر یعنی یہاں پر عزتن کا جو لفظ ہے عزتن العزتن یہاں بلکہ کیا عزتن تنوین کے ساتھ آنے کی بنا پر وہ نکیرہ ہے شقاق بھی تنوین کے ساتھ آنے کی بنا پر نکیرہ ہے تو یہاں عزتن وشقاق دونوں کو نکیرہ کیوں لائے گیا لِلدلالتِ عَلَى شِدَّتِهِمَا وَتَفَاقُمِهِمَا تاکہ اس کی سختی اور اس کی کراہیت پر دلالت ہو سکے کہ ان کا تکبر و غرور اور ان کی مخالفتیں کتنی نفرت کے خابل ہیں کہ انہیں حق سے روک رہی ہیں قرآن کریم پر ایمان سے روک رہی ہیں وَقُرِيَا فِي غُرَّةٍ اور ایک روایت میں غُرَّا کا لفظ بھی آیا ہے اگر غُرَّا کا لفظ آیا تو اس وقت مانا یہ ہوگا کہ اے فِي غَفْلَةٍ یہ کافر تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ وَإِتْتِبَاعِ الْحَقُ اس چیز سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں جو ان پر واجب ہے کہ غور و فکر کرے اور حق کی اتباہ کرے یعنی یہ دھوکہ یہ غفلت انہیں اس چیز سے روک رہی ہے کہ وہ غور و فکر کرے اللہ کے کلام پر اور حق کی اتباہ کرے کم احلکنا ہم نے کتنوں کو حلاق کیا یعنی ان تکبر اور مخالفت والوں کے لیے یہاں پر وعید ہے کہ من قبل ہم ان سے پہلے من قبل قومی کا یعنی آپ کی جو قوم ہے قرائش اور نصارہ جو بھی ہیں وہاں پر ان سے پہلے بھی ہم نے کتنوں کو حلاق کیا من قرنین یعنی کتنی ہی امتوں کو قرنین سے مراد ہے ہم پر من امت قرنون کے اصل معنیات ہے صدی کے لیکن یہاں پر ایک صدی میں ایک قوم تو گزرتی ہے ایک امت تو گزرتی ہے تو اس امت کو قرنون صدی سے مراد دیا یعنی ہم نے کئی صدیوں کو اجار دیا یعنی کفر کی بنا پر کئی صدیوں کو اجار دیا مطلب ان صدیوں میں جو اقوام آئے قومیں آئی ان قوموں کو ہم نے اجار دیا فنادو جب عذاب آیا تو انہوں نے پکارا فدعو انہوں نے دعا کی وستغاسو اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی حین رعو العذاب جب انہوں نے عذاب کو دیکھا ولاتحین مناس لیکن اب بچنے کی کوئی رح باقی نہیں رہی ولاتا کی عربی تشریح کر رہے ہیں کہ لاتا کیا ہے یہ یہ لاتا دراصل لائے مشبہ بلائسہ ہے زیدت علیہ تا اتانیس اس پر تا اتانیس کا اضافہ کیا گیا ہے کما زیدت علی ربہ و سمہ جیسے ربہ پر اور سمہ پر کیا جاتا ہے لتوکیدی تاقید کے لیے تغیر بذالی کا حکم ہا یہ اضافہ کیے جانے کے بعد اس کلیمے کا حکم بدل گیا حیث لم تدقل الا علی الاحیان یہ جو تا داخل ہوتا ہے یہ بہت کم وقت احیان ہے یعنی کم احیان پر یہ داخل ہوتا ہے وَلَمْ يَبْرُضْ وَلَمْ يُبْرِضْ إِلَّا أَحْدَ مُقْتَضِيهَا اور وہ چیز ظاہر نہیں کرتی مگر اس کے تقاضوں میں سے کسی ایک کو اِمَّ الْإِسْمْ یا تو اسم کو ظاہر کرتی ہے ابل قبر یا قبر کے اندر حسر کا معنی پیدا کرتی ہے وَمْتَنَعَ بُرُوزْهُمَا جَمِيعًا لیکن یہاں پہ ان دونوں کے برود یعنی ایک ساتھ دونوں کے ظاہر ہونے کا امتنہ آئیت کیا گیا ہے وَهَذَا مَذْحَبُ الْقَلِیْرِ وَسِيبَوَيْهِ یہی مذہب ہے امام قلیر اور نحو کے جو بڑے امام سیبوے ہے وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ لاپِ تا آنے کی بنا پر یہ جو دونوں کا برود ہو سکتا ہے اسم و قبر کا دونوں پر امتنہ آئیت ہوا وَعِنْدَ الْأَخْفَشْ نحو کے ایک اور مشہور نحوی ہے اخفش وہ یہ کہتے ہیں کہ اَنَّهَ لَا أَنَّا فِيَ لِلْجِنْسِ کے لاتا کے اندر جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے زیدت علیہت تا لا نفی جنس پر تا داخل کیا گیا ہے وَخُصَّت بِنَفِي الْأَحْيَانِ اور احیان کی نفی کے لیے اس کو تخصیص کر دی گئی ہے تو گویا وَلَا تَحِينٌ حِينَ مَنَاسِ یہ مراد ہے اور اگر اخفش کا قول مارے تو وَلَا تَحِينَ حِينَ مَنَاسٍ حِينٌ یہ مراد ہے یعنی لا تا میں جو لا ہے عربی میں لا لا مشابہ بِلْأَحْيسَ بھی ہو سکتا ہے امام خلیل اور سیبہ وَعِق کے پاس جب امام خلیل اور سیبہ وَعِق کے پاس جب وہ لا مشابہ بِلْأَحْيسَ ہے تو تا کے ساتھ جب تا اس پر داخل ہوتا ہے تو صرف وقت بتانے والے کاموں پر دلالت کا احیان احیان کے معنی کیا بلتے ہیں وقت بتانے والی چیز کوئی ایسا کام جس کے لئے کوئی وقت پر دلالت ہوتی تو وہ وقت پر دلالت کرنے والی چیز کے لئے تخصیص ہو جاتی جب لا مشابہ بِلْأَحْيسَ پر تا داخل کر کے اس کے اندر یعنی تاقید پیدا کی جاتی ہے امام اخفش یہ کہتے ہیں کہ وہ لا جو ہے نہ کیا ہے لا مشابہ بِلْأَحْيسَ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے لا نافیہ لِلْجِنس ہے لا نافیہ لِلْجِنس ہے لا نافیہ لِلْجِنس ہے اس پر تا اضافہ کر کے اس کو صرف اوقات کی نفی کے لئے تخصیص کر دیا گیا ہے وَقَوْلُهُ حِينَ مَنَاس اور یہ جو قرآنِ کریم میں یہ جو لفظ آیا ہے حِينَ مَنَاس یعنی چھٹکارہ پانے کا اب کوئی وقت نہیں ہے تو مناس سے مراد منجئن ہے منجئن معنی نجات کی کوئی جگہ یا وقت نہیں ہے منصوب بِهَا كَأَنَّكَ قُلْتَ یہ لا تا کے لا سے منصوب ہے گویا کے کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا حِينَ مَنَاس لَهُمْ یعنی اب ان کے لئے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے وَعِندَهُمَا اور ان دونوں کے پاس کن دونوں کے پاس امامِ خلیل اور سیبہ وے کے پاس اَنَّ النَّصَبَ عَلَى تَقْدِيرٍ یعنی نصب جو ہے نا کیا ہے مقدر پر مبنی ہوگا اور جملہ اس طریقے سے ہوگا وَلَا تَلْحِينُ حِينَ مَنَاس کہ کوئی بچنے کا وقت اب یہاں پہ ان کے لئے نہیں ہے اَيْ وَلَيْسَ الْحِينُ حِينَ مَنَاس یعنی اب کوئی وقت انہیں نجات کے لئے نہیں ہے بحر کلام یہاں پر یہ جو نحوی بحث کی گئی ہے اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ اگر لاتا کے لا مشابہ بل ایسا اگر مان لیا جائے لا کو تو وہاں پہ اس کا اسم محضوف ہوگا اور جملہ اس طریقے سے ہوگا وَلَا تَلْحِينُ حِينَ مَنَاس اگر لا کو اگر اخفش کے خول کے مطابق اگر لا نفی جنس مانے تو اس وقت جملہ ایسے ہوگا وَلَا حِينَ مَنَاس لَهُمْ خَبَر محضوف ہوگی یہی اس کا خلافہ ہے اب آگے کی آیتیں اللہ ما نصفی نے جو منتخب کی ہے وہ سماعت کری ہے اور اس کا ترجمہ دیکھئے وَعَجِبُ أَنْجَئَهُمْ مُنْزِرٌ مِّنْهُمْ اور یہ کفار تعجب میں پڑ گئے اس بنا پر کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک درانے والا آیا وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ وَكَذَّابٌ اور کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر جھوٹا اَجْعَلَ الْآلِحَةَ إِلَهُمْ وَاحِدَا کیا مختلف معبودوں کو اس نے ایک معبود بنا دیا ہے اِنَّ هَذَا لَشَيْبٌ عُجَابٌ یہ تو بڑی ہی تعجب والی بات ہے وَانْتَلَقَ الْمِنْهُمْ وَانْتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ اَنِمْشُوا وَذْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ اور ان میں کی ایک جماعت اٹھ کھڑی ہوئی یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چلو وَذْبِرُوا عَلَى آلِهَتُكُمْ اور تم اپنے معبودوں پر برخرار رہو اِنَّ هَذَا لَشَيُّنْ يُرَاد یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی تیشدہ مقصد ہے مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَا ہم نے یہ اگلی امتوں میں ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے اِنَّ هَذَا إِلَّا اَخْتِلَاقَ یہ چیز تو نہیں ہے مگر خصاختہ ہے اُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا کیا اس پر ہمارے درمیان میں سے کیا اسی پر ذکر نازل ہوا بَلْ هُمْ فِي شَكِّمْ مِنْ ذِكْرِ بلکہ یہ لوگ تو میرے ذکر سے شک میں ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب نہیں چکا ہے ہم عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَا کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں العزیز وہ رب جو زبردست ہے الوہاب عطا کرنے والا ہے اَمْ لَهُمْ مُلْكُسَّ مَا بَاتِ وَالْأَوْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا یا ان کے پاس آسمان و زمینوں کی ملکیت ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور آسمان و زمینوں کے درمیان کی جگہ کی ملکیت ہے اگر ایسا ہے تو فَلْيَرْتَقُوا فِي الْعظباب پھر وہ رسیوں کو دال کر آسمان میں چڑھ کر کیوں نہیں آتے جُنْدُمَّا هُنَا لِكَ مَحْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ یہ تو یہی ایک چھوٹی سی فوج ہے اور اس کو اسی جگہ پر مختلف جماعتوں کے درمیان شکست کھانا ہے سورہ سعاد کی آیتیں دراصل کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد جناب ابو طالب کے مکان پر سرداران مکہ کو بلائے اور دین کا پیغام پہنچائے تو وہ کفار مکہ مکان ابو طالب میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اٹھ کھڑے ہو کر انہوں نے دوسروں کو بھی اٹھ کر جانے کا حکم دیا اور سختی اور شدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو یہ آیتیں دراصل مکان ابو طالب میں جو سرداران مکہ نے کفار مکہ نے ان کفاران مکہ میں عدبہ بھی تھا ابو جہل بھی تھا ابو لہب بھی تھا ان لوگوں نے جو معاملہ کیا اس معاملے کی طرف یہ آیت سورہ سعاد کی بیان کی جا رہی ہے چونکہ سورہ سعاد مکیہ ہے اس لیے مکی دور کے واقعے اور مکی دور کا جو پیغام تھا اس دور کا جو ربوبیت کا ایمان بالاخرت کا جو پیغام تھا اس پیغام پر قرآنی آیتوں میں زیادہ زور دیا گیا ہے اللہ ما نصفی فرماتے ہیں وَعَجِبُ أَنجَعَهُمْ اور وہ لوگ تعجب میں پڑ گئے کہ انجعہم کے آئے ان میں سے من انجعہم کے ان کے پاس آئے منظرن ایک ڈرانے والے منہم انہی میں سے یعنی رسولم من انفطیم یعنی انہی کے قوم اور قبیلے میں سے ہی ایک رسول آئے ینظرهم جو ان کو ڈرانے رہے تھے یعنی استبعدو انہوں نے اس چیز کو بہت بعید سمجھا اَن يَكُونَ النَّبِيُّ مِنَ الْبَشَرِ کہ نبی کوئی بشر ہوگا نبی تو کوئی فرشتہ ہوگا یا نبی کوئی نورانی مخلوق ہوگی یہ تو ہم جیسا ہی ہم ہی میں سے ایک بشر اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے نبی ہے تو اس کو انہوں نے بڑے تعجب کا معاملہ سمجھا اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کے اس اخیدے کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ نبی کا مطلب یہ سمجھا کرتے تھے کہ آسمان سے کوئی نورانی مخلوق فرشتے کی شکل میں آئے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبیلِ خریش ہی میں پیدا ہوئے انہی کے درمیان میں پلے پروان چڑے اور جب چالیس سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت کیا تو کفار مکہ نے سب سے پہلا تعجب یہ کیا کہ کیا منظر منہم انہی میں سے درانے والا آئے گا وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرُونَ کذاب کافروں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے کذاب جھوٹا ہے اَجَعَلَ الْآلِحَتَ اِلَهُمْ وَاحِدَا کیا اس نے پورے خداوں کو ملا کر اے خدا بنا دیا اِنَّهَذَا لَشَيْوٌ عُجَاب اے تو بڑی تعجب کی چیز ہے وَلَمْ يَقُلْ وَقَالُ اور انہوں نے نہیں کہا اور انہوں نے یہ کہا اظہاراً لِلْغَضَبِ عَلَيْهِمْ یعنی اظہاراً لِلْغَضَبِ عَلَيْهِمْ یعنی ظاہر کرنے کے لئے ان پر اپنے غصے کو دلالتاً اور یہ دلالت کرنے کے لئے کہ اَعْلَىٰ أَنَّهَذَا الْقَوْلَ لَا يُجْسَرُ عَلَيْهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ الْمُتَوَغْغِلُونَ کہ یہ کلام جو قول ہے اس پر کوئی جسارت نہیں کر سکتے کوئی جرت نہیں کر سکتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں متوغلون جو بہت گہرائی میں گئے ہوئے ہیں فِي الْكُفْر کفر میں یعنی کفر کے اندر بہت سخت ہیں الْمُنْحَمِكُونَ فِي الْغَيِّ اور سرکشی اور زلالت گمراہی میں اِن مُنْحَمِكَرْ ڈوبے ہوئے ہیں اِذْ لَا كُفْرَ أَبْلَغُ مِنْ اَنْ يُسَمَّ مِنْ صَدَّقَهُ اللَّهُ كَاذِبًا سَاحِرًا تو اس سے بڑا کفر کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے اس سے بڑا بلیغ کفر کچھ اور نہیں ہو سکتا ہے کہ مِنْ اَنْ يُسَمُ مَنْ صَدَّقَهُ اللَّهُ کہ اللہ نے جن کی تذیخ کی ہے اللہ نے جن کی صداقت کی خسم کھائی ہے ان کو اگر کوئی جھوٹا یا جادوگر کہے تو اس سے بڑا کفر کچھ ہوئی نہیں سکتا اللہ اقبر یعنی ان کافروں کے کفر پر اللہ تعجب کر رہا ہے کہ جس نبی کی صداقت کی اللہ خسم کھا رہا ہے اللہ تذیخ کر رہا ہے اور اس نبی کی صداقت کا انکار کر کے تم انہیں ساحر یعنی جادوگر جھوٹا کہتے ہو اس کفر سے زیادہ بلیغ کوئی اور کفر نہیں ہو سکتا ہے وَيَتَعَجَّبُوا مِنَ الْتَوْحِيدِ اور انہوں نے توحید کے معاملے میں تعجب کیا وَهُوَ الْحَقُ الْأَبْلَجِ جبکہ توحید ایک کھلا ظاہر نمائع اور بدیہی طور پر حق ہے وَلَا يَتَعَجَّبُوا مِنَ الشِّرْكِ جبکہ اس شرک سے کوئی تعجب نہیں کرتے وَهُوَ بَاطِلٌ لَجْلَجٌ جبکہ وہ ایک ایسا باطل ہے جو گدلہ ہے یعنی شرک اتنا گدلہ ہے گڑمڑ ہے منتشر ہے فساد ہے لیکن پھر بھی ان کو شرک کھلے طور پر سمجھ میں آرہا ہے اور شرک پر وہ چل رہے ہیں اور حق یعنی اللہ کی جو توحید وحدانی اتنا کھلا ہے واضح ہے کہ وہ کسی رنگ میں رنگا ہوا نہیں ہے واضح اور سری رنگ ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں اور اس پر تعجب کر رہے ہیں روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حلقہ بگوش اسلام ہوئے اسلام میں داخل ہوئے تو فرح بھی المومنون تو تمام مومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مسلمان ہونے پر خوش ہو گئے وشق علی قریش اور یہ معاملہ قریش پر بڑا تکلیف دے ہو گیا ان کے بڑے بڑے سرداروں کے پچیس لوگ جمع ہوئے وہ مشوئلہ ابی طالب اور وہ جناب ابو طالب کے پاس چل پڑے وقالو اور انہوں نے کہا انتا کبیرون اے ابو طالب آپ ہمارے بڑے ہیں وقد علمتا ما فعلہا اولائی الصفہا اور آپ جانتے ہیں کہ ان بے وقوفوں نے کیا کیا ہے یہاں بے وقوفوں سے مراد یریدونا وہ لوگ یہ مراد لے رہے تھے اللذین دخلو فی الاسلام جو اسلام میں داقل ہوئے وہ لوگ مراد لے رہے تھے وجئناکا لتغذیہ بیننا اور بین ابن اخی کا اور اے ابو طالب ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان اور اپنے بھتیجے کے درمیان کوئی فیصلہ فرمائیں فستحذر ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جناب ابو طالب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا فقالا پھر کہا یہ تمہاری ہی قوم ہے یہ تم سے برابری چاہتے ہیں برطری چاہتے ہیں تو تم یہ نبوت کے دعوے وغیرہ کے ذریعے تم اپنے قوم پر پوری طرح مائل نہ ہو جاؤ فقالا صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائل نہ ہو جاؤ یعنی پوری طرح ان پر غلبہ حاصل نہ کر لو یعنی ان سے پوری طرح ہٹکے نہ چلو تھوڑا ان کے ساتھ مل کے چلیے اس طریقے سے نہ چلیں تو حضور نے فرمایا ماذا یسئلو ننی اے میرے چچائے لوگ میرے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں فقالو تو حضرت ابو طالب کے بجائے جو کفار وہاں بیٹے ہوئے تھے ان تمام نے مل کر کہا کہ ارفضنا ورفض ذکر آلیہتینا کہ ہم کو چھوڑ دے اور ہمارے معبودوں کے ذکر کو تجھوڑ دے یعنی اس کا انکار کر دے وَنَدْعُكَ وَإِلَحَكَ اور یہ کہ ہم تجھ کو چھوڑ دیں گے اور تیرے خدا کو چھوڑ دیں گے یعنی تو ہمارا معاملہ ہم پر چھوڑ دیں ہم تیرے معاملہ تجھ پر چھوڑ دیں گے یعنی تو ہمارے معبودوں کو غلط وغیرہ ایسا بولنا تم چھوڑ دو تو ہم بھی جو اینہ کیا ہے آپ کو اور آپ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولنا چھوڑ دیں گے فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تو حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتُعْتُونِ كَلِمَةً وَاحِدَةً تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرْبَى وَتَدِينَ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمْ کیا تم مجھے ایک ایسا کلمہ دے سکتے ہو یعنی ایک ایسی زبان ایک بات مجھے وعدہ کر سکتے ہو تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرْبَى جس کے ذریعے تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمْ اور عجم تمہارے آگے اس بنا پر جھک جائیں گے قَالُوا نَعَمْ وَعَشْرًا تو پورے سرداران مکہ نے کہا اے محمد کیوں نہیں ہم تو عرب کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہیں عجم کو اپنے آگے جھکانا چاہتے ہیں کیوں نہیں ہم ایک نہیں وَعَشْرًا دس ایسے کلمات کہہ سکتے ہیں یعنی اے نُعْتِي کہا وَعَشْرَ کْلِمَاتِ مَعَهَا یعنی تم جو ایک کلمہ مانگ رہے ہو وہ بھی دیں گے اور اس کے ساتھ دس کلمے ہم دیں گے فَقَالَاتُ نَبِيِ قَرِيمُ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران مکہ سے کہا قُولُوا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ اے سردارو تم کہو لا إلَهَا إِلَّا اللَّهِ فَقَامُوا وہ اپنی جگہ سے اُتھ کھڑے ہوئے وَقَالُوا اُتھ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اَجْعَلَ الْآلِحَةَ إِلَاہً وَاحِدًا یہ ایک ایسا عجیب حساب ہے محمد کا کہ اس نے تمام معبودوں کو ایک دوسرے میں مرج کر کے زم کر کے ایک معبود میں بدل دیا ہے اے یعنی اَسَيَّرَا یعنی بدل دیا ہے اِنَّ هَذَا لَشَيْعُنُ عُجَاب یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے اے بَلِغٌ فِي الْعُجْبِ یعنی تعجب میں بھی زیادہ گہرے تعجب کی بات ہے یعنی عجیب بولے تو خالی عجیب ہے عجاب بول کے بولے لوگ کیا بولے اِنَّ هَذَا لَشَيْعُنُ عُجَاب عجاب میں کیا رہتا تعجب میں زیادہ مانا رہتا جیسے ہم بولتے دیکھئے ایمیزنگ ویری ایمیزنگ بولے تو ویری ایمیزنگ بولے تو کیا ہو جارہا بڑا ہی تعجب ہے ایمیزنگ ویری ایمیزنگ تو ویری ایمیزنگ میں لگا ویری لگانے سے ٹو مچ بولنے سے کیا ہو جارہا اس میں تاقید زیادہ پیدا ہو جائے تو کفار مکہ نے بھی کہا کہا اِنَّ هَذَا لَشَيْعُنُ عُجَاب یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ تمام معبودوں کو ملا کر ایک معبود میں بدل دیا ہے وَالْعُجَابُ اور عُجَاب عربی میں کہتے مَا لَا مِثْلَ لَهُ اس چیز کو جس کی کوئی مثل نہیں ہوتی ہے یعنی یہ جو محمد پیش کر رہے اس کی کوئی مثال نہیں پائی جاتی ہے ہم کبھی سنے نہیں کہ ایک معبود ایک معبود تو ہے اس کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں یہ بولے لوگ لوگ اس بات کا انکار نہیں کرے کہ الہ واحد نہیں ہے الہ واحد ہے لیکن الہ واحد کے ساتھ ہمارے لات وعزہ منات وغیرہ بد بھی معبود ہیں کیونکہ اس کی دلیل اس طریقے سے مل سکتی کہ یعنی اسلام سے پہلے بھی ان لوگ کعبہ کا نام کیا رکھے بیت اللہ رکھے بیت العالیہ نے رکھے کعبت اللہ کو اللہ کا گھر ہی سمجھتے تھے بیت اللہ مان کر ہی چلتے تھے اللہ پر جب ایمان تھا تب ہی تو بیت اللہ بولتے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے اندر تین سو ساٹھ بھت رکھ دیئے تھے تین سو ساٹھ بھتوں کا گھر بولتے تھے وہ تو گویا ان لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی الہاں واحدہ صحیح ہے لیکن یہ آلیہ تنکو کئی کو چھوڑ دو اور پورے آلیہ تنکو ملا کہ ایک الہ بنا رہے ایسی تو کوئی مثل نہیں ملتی ہے اور پھر وہ جناب ابو طالب کے پاس محفل سے اٹھ کھڑے ہوئے انیمشو کہنے لگے کہ چلو 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 جیسا بولتے ہیں نا بھئی اگر کوئی محفل ہوئی کوئی ڈیلنگ وغیرہ پسند نہیں آئی جھگڑا ہوا مسالحات نہیں ہو سکری کامپرومیز نہیں ہوا تو کیا کرتے چلو بھئی یہاں نئے چمنے والی یہ باتیں ہیں یہ نئے چلنے والی انہوں الگ ہی بات کر رہے ہیں ملکہ اٹھ کے چلے جاتے تھے وہ منظر خوران بیان کر کہ ان سرداران مکہ میں اتنا غرور و تکبر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھ کر بات کو بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے نہ صرف سننا خود پسند نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی زبردستی وہاں سے اٹھا کے لے جاتے تھے اٹھو یہاں سے نہ تو تم بھی جو ہے گمراہی کا شکار ہو جائیں تو اس منظر کو اس آیت میں قرآن کریم بیان کر رہا ہے وَنْتَلَقَ الْمَلَأُ مَلَأُ مَنِ جَمَاد یعنی وہ جو سردار آنے مکہ کے پچیس جو بڑے بڑے سردار آئے تھے ان میں سے ایک تکڑی تین چار پانچ کی تکڑی اٹھی اٹھ کے باقی جو اور بیس تیس پندرہ جو بھی تھے ان کو بھی اٹھانے لگی نہ صرف اٹھانے لگی بلکہ یہ کہنے لگی اَنِمْشُ چَلُو چَلُو مَشَا يَمْشِ مَانِ چلنا ہے دیکھئے کفار مکہ کی جو تکبر کی حرکت تھی اس کے اندر کا جو منظر تھا منظر کے بعد جو الفاظ سے قرآن میں نقلے ہو یعنی وَنْ تَلَقْ اَشْرَافُ وَقْرَيْشِن یعنی قرَيْش کے جو بڑے بڑے اشراف تھے وہ عن مجلسی عبی طالی بن وہ حضرت عبو طالیب کی مجلس سے اُتھ کھڑے ہوئے بعدما بقتهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجواب العتید بعد اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سخت جواب کے ذریعے آجز کر دیا قَائِلِينَ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِن ان میں کے بَعْضُهُمْ لِبَعْضِن ان میں کے باز باز سے کہہ رہے تھے اَنْ اِمْشُو کہ اٹھو اٹھو چلو 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 اَنْ یہاں پہ بیمانہ اَئے ہے یعنی یہاں پہ اَنْ جو اے نا کیا ہے کہ کے معنی میں بیانی آنی یہ بلکہ اے جو یعنی کے معنی میں لِأَنَّ الْمُنْتَلِقِينَ اَنْ مَجْلِسِ تَقَاعُل یعنی وہ لوگ جو چل پڑے تقاعُل کی مجلس یعنی آپس میں باہم بات کرنے کی مجلس سے جو چل پڑے لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمُون ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ بات کرے وَيَتَفَاوَزُوا اور آپس میں بحث کرے فِي مَا جَرَا لَهُمْ جو کچھ ان کی محفل میں ہوا فَكَانَ اِنْ تِلَاقُهُمْ مُتَوَمِّنًا مَعِنَ الْقَوْلِ تو گویا ان کا انطلاق یعنی چل پڑنے کے لیے جو وَنْ تَلَخَا کا لفظ آیا ہے یہ درسل قول کے معنی پر متضمن ہے متضمن مطلب یعنی اس کے اندر زمناً قول کا معنی بھی پایا جا رہا ہے یعنی کلام کو چھوڑ کر بحث کو چھوڑ کر چل پڑے یہ مطلب ہے پھر وہ یہ کہنے لگے کہ وَزْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ یعنی تم ثابت خدم رہو عَلَى عِبَادتِ عِبَادتِ عَلَى آلِهَتِكُمْ تمہارے جو دیگر معبود ہیں ان معبودوں کی عبادت پر تم لگاتار لگے رہو اِنَّ هَذَا بے شک یہ چیز یعنی الامرہ یہ جو معاملہ ہے لَشَيِّنْ يُرَادِكَ ایسی چیز ہے جس کا کوئی خاص مقصد یا کوئی خاص غرض نظر آتی ہے یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ يُرِيدُهُ اللَّهُ تَعَالَى کہ وہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی لے رہے تھے وہ يَحْكُمُ بِعِمْضَائِهِ عَوْد اس معاملے کو آگے بڑھانے کے بارے میں وہ اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائے گا تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ پھر ان کے لئے کوئی لوٹنے کی جگہ نہیں ہے وَلَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا صَبْر اور ان کے لئے کوئی چیز فائدہ مند نہیں ہوگی مگر صبر ہی فائدہ مند ہوگی یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَشَيْءٌ مِّنْ نَوَائِ بِالدَّهَرَ کہ یہ جو معاملہ حضرت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کر یہ خدا کا جو معاملہ یا دعویٰ کیا ہے یہ زمانے کی گردشوں میں سے گردش ہے یُرَادُ بِنَا جَوْ گردش ہم مراد لیے جا رہے ہیں فَلَا اِنْفِقَاكَ لَنَا مِنْهُ ہمیں اس سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے مَا سَمِعِنَا بِهَاذَا ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی ہے بتوحیدی یعنی یہ جو توحید کی بات کر رہے ہیں ایسی کوئی بات ہم نے سابق میں فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَا گزری ہوئی امتوں میں نہیں سنا ہے فِي مِلَّتِ عیسَى حضرتِ عیسَى کی قوم میں اللَّتِ ہی آخِرُ الْمِلَل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری امت تھی لِأَنَّ النَّصَارَ مُسَلِّسَةٌ غَيْرٌ وَحِدَتٍ کیونکہ نصارہ بھی تب تک تسلیف کے اخیدے پہ آگئے تھے تسلیف کے اخیدے میں مطلب تین خداوں کے تصور میں آگئے تھے توحید سے ہٹ گئے تھے اس لئے کفارِ مکہ کو ان کے بارے میں بھی یہی معلوم تھا کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہی مشرقین ہیں ایک خدا سے ہٹ کر وہ جو اے نا کیا اللہ کی بیوی اللہ کا بیٹے کے اخیدے پہ آ چکے تھے اس لئے کفارِ مکہ یہ بولے کہ مَا سَمِعْنَا بِحَاظَ فِلْمِ اللَّتِ الْآخِرَةِ کے جو گزریوی امتیں ہیں ان امتوں میں ایسی کوئی چیز ہم نہیں سنیں یعنی نصارہ کے پاس اللہ نے توحید نازل کی لیکن وہ بگاہ کے اس کی کیا کرے تسلیف کر دی تسلیف مطلب یعنی حضرتِ بی بی مریم اور حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کی علوہیت میں شامل کر لیے اس لئے تسلیف سلاسطن سے ہے یہ سلاسطن معنی تین یعنی تین خداوں کے خائل ہو چکے تھے غیر موحدت وہ ایک کو نہیں مانتے تھے اس لئے کفارِ مکہ نے یہ کہا کہ ہم یہ توحید کا ذکر ہی نہیں سنیں اوفی ملتِ خریش یا جو خریش کے جو بنو کنانا وغیرہ بنو مناف وغیرہ جو قبیلے اوپر گزر چکے تھے ان میں بھی ہم نے اللہ کی عدرکنا عالی ہے آباؤنا جن پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا وہ بھی ایسا نہیں کہتے تھے ان حاضر یہ نہیں ہے یعنی ان یا کے ماں کے معنی میں ما حاضر یہ چیز نہیں ہے مگر ایک اپنی طرف سے گھڑا ہوا معاملہ ہے یہ کوئی وحی اللہ کی طرف سے آنے والی بات نہیں ہے کذب نے جھوٹ ہے اختلقہ محمد یعنی محمد نے اس کو گھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم من تلقائی نفسی اپنے دل سے اپنے آپ سے انزل علیہ الذکر کیا نبی پر کیا نبی ہی پر ذکر نازل کیا گیا قرآن من بینینا ہمارے درمیان میں سے ہم اتنے بڑے بڑے اشراف ہیں اتنی بڑی عمر کے ہیں اور اتنی زیادہ عزت و شرف والے ہیں قابط اللہ کی اتنی سال سے ہم جو اے نا کیا خدمت کرتے آ رہے ہیں ہم سمام کو چھوڑ کر کیا ان پر ہی وہی نازل ہونا تھا کیا یعنی انکار تھا تو بھی اس وجہ سے تھا کہ ان کے مقام مرتبہ ہماری طرح نہیں ہے ایسا بولتے تھے انہوں نے انکار کیا ان تمام اشراف کے درمیان میں سے کسی اور کے ساتھ شرف خاص کر دیا جائے وینزل علیہ الكتاب من بینیم حسدا اور ان پر کتاب نازل ہو تمام کے درمیان سے حسدا یہ حسد کرتے ہو کہنے لگے بلہم فی شک من ذکری بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ میرے قرآن میں میرے ذکر میں شک میں ہے من القرآن قرآن سے بل لما یذوق وعذاب بلکہ شک کا معاملہ نہیں ہے اس سے آگے کی بات ہے دراصل بات یہ ہے کہ ابی تک انہوں نے میرا عذاب نہیں چکا ہے اس میں اللہ کا خیر نازل ہو لوگ بلتے ہیں اللہ رحمان و رحیم ہے کہیں کہیں اللہ جبار و خہار کے الفاظ یہ بول دیتا یہاں پر بول دیتا لما یذوق وعذاب دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے میرا عذاب نہیں چکا ہے اب تک لما کے معنی اب تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا بل لم یذوق عذابی بعد بلکہ انہوں نے اس کے بعد میرا عذاب نہیں دیکھا ہے فَإِذَا ذَاقُوهُ جب وہ اس کو دیکھ لیں گے تو جب وہ چکیں گے عذاب تو ان کے اندر جو شک اور حسد وہ تمام زائل ہو جائے گا یعنی اَنَّهُمْ لَا يُصَدِّقُونَ بِهِ یہ اس چیز کو صحیح نہیں مان رہے ہیں مگر اسی وقت مانیں گے کہ اَنْ يَمَسْتَهُمُ الْعَذَابِ کہ ان کو عذاب چھولے فَيُصَدِّقُونَ حِينَ اِذِنَ تو اس وقت وہ اس چیز کی تذدیخ کر لیں گے جب تذدیخ کر لیں گے جب تذدیخ کر لیں گے تو اس وقت تذدیخ کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ دار العمل سے چلے گئے ہوں دار العمل میں اگر تذدیخ کریں گے تو وہ مقبول ہے لیکن عذاب تو اس وقت ہی گا جب آخرت میں دوزخ میں داخل کریں گے یا پھر دنیا میں بھی عذاب آیا تو خاتمی کے لئے آئے گا جیسے فیرون ہے دوبتے وقت مانا نہ انہیں فیرون عذاب میں جب دریائے نیل میں دوب رہا تھا تو انہیں اللہ پر ایمان لانا فَاللہ پر اس کا ایمان لانا عذاب کے آخری انتہا کے وقت مرنے کے وقت اس کے لئے کوئی فائدہ نہیں آل آنا وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُسْتِدِينَ قرآنِ کریم میں اللہ نے فیرون کے بارے میں جب وہ دوب رہا تھا تو کہا کہ آج تو ایمان لائے جبکہ اس سے پہلے تک تو فساد مت آتا رہا نافرمانی کرتا رہا تو گویا عذاب آنے کے بعد جو دنیا میں بھی جو ایمان آتا و ایمان کوئی خبولیتی شکل نہیں رکھتا ہے امعندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوحر پورا سار واضح کر کے سن جائے گا مثال جتر تر اگر یہ کرونا کی لہر چل رہی ہے اب یہ ایک اللہ کا عذابی ہے اب کرونا کی لہر میں اگر کوئی اے ہم یہ غیر مسلم ہونے سے مرکیوں کی بوتوں کی بندروں کی جائے وغیرہ کی پوزہ کرنے سے جاؤں کی پوزہ کرنے سے پانی کی پوزہ کرنے سے ہم پر یہ عذاب اللہ کا نازل ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو لہذا ہم ایمان لارے میں سے اسلام حق ہے اسلام تک چاہیں تو کیا اب ان کا ایمان خابل و خبول ہوگا ان کا ایمان خابل و خبول اس لیے ہوگا کرونا سے متاثر ہو کر اس لیے ہوگا کہ کرونا وغیرہ ان کے کفر کی بنا پر نہیں آیا وہ جو عذاب ہے جو محلت نہیں دیتا نا وہ خصوفی طور پر ان کے کفر و شرق ان کے عذیت کے معاملے کی بنا پر عذاب آتا تو خاص طور پر ان کے کفر و شرق کی بنا پر ان کو ہلاک کرنے کیلئے جاتا ہو عذاب تو جو ہلاک کرنے والا عذاب آتا ان کے کفر و شرق کی بنا پر اس عذاب کی خواہیت یہ رہتی کہ جو اہل ایمان رہتے ہیں وہ محفوظ رہتے اہل ایمان کو اللہ نجات دے دیتا جیسے طوفان نوح میں کشتی میں جو لوگ بیٹے وہ بج گئے طوفان سے بج گئے نا اسی طریقے سے جتنا بھی قوم حود قوم سمود پر جتنے بھی عذاب آئے تمام میں صرف اہل کفر و شرق تباہ ہوئے ختم ہو گئے اور اہل ایمان برخرار نہیں حضرت لوت علیہ السلام کی بسکیوں میں جو عذاب آیا اب رہی بات یہ جیسا ابھی آپ مثال دیئے تعاون ہے کرونا ہے یہ اللہ تبارکتہ پوری زمین پر آزمائش کے لئے نازل کرتا وہ خاص قوم پر یا کسی قوم کے کفر و شرق پر ان کو عذاب دینے کے لئے نہیں آتا ہے اب اگر ان چیزوں سے ان عذابوں سے درکے اگر ایمان لالے رہے تو بہت اچھا ہے اللہ کی خدرت کو مان کے ایمان لالے رہے تو ان کا ایمان مقبول ہے اگر ان کے لئے خاص عذاب آتا تو پھر اہل ایمان متاثر نہیں ہونا تھا اس سے مسلمان اور مومن کرونا وغیرہ سے متاثر نہیں ہونا تھا جب متاثر ہو رہے ہیں تو وہ ان کے کفر و شرق کی بنا پر نہیں آ رہا ہے اللہ کی آزمائش کے لئے زمین پر اللہ کی اپنی مختلف حکمتوں تدبیروں کے لئے کرونا کی وبا یا جو بھی وبایاں تھی تعاون کی وبا ہے آپ جانتے کہ کئی صحابہ کرام تعاون کی وبا میں جو ہے نا کیا ہے وفات پائے صحابہ کرام ان کا اتنا اعلیٰ مقام صحابی ان وباوں کا شکار ہو کر جامع شہادت نوشتی تو حضرت نو علیہ السلام حضرت نوط علیہ السلام کی خون فرض عذاب نازل ہوا تو کیا وہ عذاب یعنی اللہ و رسول کی نافرمانی کرنے کی بنیاب پہ ہی نازل ہوا تو کیا ویسا عذاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نازل نہیں ہوگی ایسا نفی آئینا بھئی کہ امت محمریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہی ہے کہ امت اجابت ہے ایک امت دعوت ہے یعنی ایک امت وہ ہے جو کلمہ پڑھ چکی ہے اور ایک امت وہ ہے جس کو کلمہ پڑھنا باقی ہے جب تک کہ وہ زندہ ہے زندہ رہے تک ان کو پورا موقع ہے تو جتنے کفار و مشرقی نے ان پر سرکار کا کلمہ پڑھنا واجب ہے اب نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر موت کے بعد وہ آخرت میں عذاب دیکھ لیں لیکن خصوصی طور پر انکار کی بنا پر یا کفر و شرق کی بنا پر ایسا جو عمومی عذاب آتا تھا وہ عذاب آنے والا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سابقہ انبیاء جو آتے تھے وہ کسی خاص مخصوص علاقے یا مخصوص جغرافیہ مخصوص لوکیشن یا پھر کسی مخصوص گناہ کرنے والی جو آبادی رہتی طویل آبادی جیزے قوم لوتھ ہے بدفعلی میں تھے تو ان کے پاس ایک نبی آئے جیزے قوم شعیب ہے تراغل میں نابتل میں کمی کرتے تھے تو حضرت شعیب آئے ان کے پاس سمجھ رہے آپ جیزے حضرت نوح علیہ السلام ہے کفر و شرق میں بتوں مورتیوں کو تراش کے وہ عبادت کیا کرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام ہے تو صادقہ جتنے انبیاء ہے حتیٰ کہ خود ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مخصوص آبادی کے لیے آئے حالانکہ ابو الانبیاء ہے حضرت یوسیف حضرت صاحب حضرت یعقب تمام انبیاء ایک مخصوص آبادی ایسا نے کوئی چھوٹی آبادی لاکھوں کروڑوں روگوں کی رہتی تھی لیکن وہ اس علاقے کے ساتھ مختص رہتے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے کفر و شرق کے بعد ان پر اتمام حجت کے لیے عذاب نہ لے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ خاتم النبیین بنایا اور پوری کائنات کے لیے نبی بنایا پوری زمین جتنی زمین ہیں سب کے لیے رحمت اور نعمت اور پھر ختم نبوت کے ساتھ خصوصی ختم نبوت کے ساتھ آپ کو جو اے نا کیا مبعوث فرمایا اس بے عصد کی بنا پر اللہ تعالیٰ اگر عذاب نازل کریں گے تو پوری زمین پہ آنا پڑتا کیوں اس لیے کہ عمومی طور پہ ہے ایسا کسی خاص یورپ کے لیے آپ ہیں یا ایشیا کے لیے ہیں یا آفٹرلیا کے لیے ہیں یا پھر خاص ملک کے لیے نبی نہیں ہے آپ کیا ہے پوری دنیا کے جتنے علاقے ہیں جتنے لوگ ہیں تمام کے لیے اس لیے آپ کے آپ پر جو کلام نازل ہوا قرآن کریم اس میں کہا گیا یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنو بھی آیا اور کہیں کہیں کہا یا ایوہ الناس آیا تو ایوہ الناس سے مراد کیا ہے زمین پر جتنے بھی ناس ہیں جتنے بھی انسان ہیں وہ تمام جو اینا کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مکلف ہیں آپ پر ایمان لانے کی شرط ہے اب آپ توحید بل لے کہ نبی کی رسالت کے منکر ہے تو بھی مسئلہ ہے آپ پر نبی کی نبوت پر نبی کے ذریعے ایمان لانا ہے آج بھی زمین پر کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ ایف ہے بل کے بولتے لیکن اب نبی کی نبوت کے ذریعے جو توحید رہے گی وہ توحید مقبول رہے گی تو اب ایسی صورت میں اگر انکار پر اگر اجتماعی اگر عذاب آ رہا تو پھر اس کا مطلب خیامت ہی ہے اس کا اثر تو وہی ہوگا نا جو تُبھی زمین پر تمام کفاروں کو حالا کیا جائے گا تو وہ جو خیامت ہوگی اس کا خاص وقت مقرر ہے اس وقت وہ معاملہ ہوگا اب کوئی اجتماعی عذاب نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو رحمت اللل آج بھی فرمایا ہے تو رحمت کا تخاظہ یہ ہے کہ کوئی اجتماعی عذاب نہ آئے تو مر ایک آخری وضع سے تو جانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تت جو ہے جانے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور کی امت تھی اللہ کا جناب بڑا احسان عظیم ہیں کہ مرتے وقت بھی یا ملنے سے کچھ لمحات پہلے بھی اگر تم ایمان لالیے تو تمہارا ایمان خابل و قبول ہے اللہ کے رسول کے ذریعے اگر تم ایمان لالیے اللہ کے رسول کے عبوت کے ذریعے تو تم مسلمان تصور کیا جاؤ گیا اور تمہارا خاتمہ ایمان پر خواہیت حاطف ہوگا ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی جو بڑی نشانیاں ہیں خیامت کی ان میں سے کوئی ایک نشانی ظاہر ہو جائے اور وہ ظاہر ہونے کے بعد ایمان لاتا ہے کوئی کافر تو کیا اس کا ایمان خابل و قبول ہوگا مطلب خیامت کی جو نشانیاں رہیں گی ان کے مقاصد میں یہ فرمائے علماء کے وہ صرف جو اینا کیا ہے کسی محلت کے خاتمے پر دلالت کرنے کے لیے نہیں رہی یعنی اب محلت ختم ہوتے جاری خیامت خریب آتے جاری بلکہ وہ ایک علارم کے طور پر رہیں گی کہ ابھی بھی تمہارے کو وقت ہے لارہ رہے ہیں تو لالو ایمان تو اچھی بات ہے نا ایمان لالہ رہے ہیں تو خیامت کی نشانی بہت نشانیاں جیسا سورت کا مچنس کے بجائے مغرب سے نکلنا ہے آپ جیسے سورت کا مچنس کے بجائے دابت الارض ہے دجال کا ظہور ہے حضرت جیسے مطلب کیا بلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے دوبارہ زمین پر آنا یہ دس بڑی حدیث مبارک میں علامت آئی ہیں ان تمام علامتوں کے بارے میں ہی کہا جا رہا ہے کہ ان علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی ایمان لارا کلمہ پڑھ لے رہا دلائل کی بنیاد پر یا اپنے عقیدے کو درست کر لے رہا جیسے امام مہدی کو شیعہ بھی مانیں گے مان کر اگر اپنے عقیدے کو درست کر لیں گے کئی چیزوں میں تو تمام چیزیں مقبول رہیں گی آپ جو بول رہے ہیں کہ ہم ایسا سنیں کہ اس کے بعد کوئی ایمان مقبول نہیں رہے گا ایک قول ہے جمہور نہیں ہے ایک قول ہے جیسے مفسرین کی اقوال رہتے ہیں حضرت قطادہ کا قول حضرت ابن عباد کا قول حضرت حسن کا قول دیکھ رہے ہیں ایک قول یہ بھی ہے اب جب وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی تو پھر ایمان کا موقع نہیں دیا جائے گا اچھا اور ایک بڑی نشانی یہ بھی کہی گئی کہ خیامت کے خریب زمین پر کوئی پکا یا کچھا اگر ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا تمام لوگ مسلمان ہوں گے تمام چیزیں ہیں نا تو بڑی نشانیاں داخل ہونے کے بعد یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو ایمان کی توفیق اور موقع نہیں ملیں گا یہ ہے لوگوں کو بڑی نشانیاں ملنے کے بعد دنیا دو خیموں میں ایسا بڑھ چکی ہوں گی ایک ایمان کا خیمہ ایک نفاخ کا خیمہ تو نفاخ میں اتنے پختہ ہو چکے ہوں گے کہ ان کو توفیق یا موقع نہیں ملے گا یہ الگ بات ہے لیکن ولو بالفرض اگر آپ مفروضے کے طور پر بڑھ رہے کہ اگر ایک آدمی بھی اگر ایمان لے آ رہا تو کیا اس کا ایمان مقبول ہوگا یا نہیں تو چمہور بولتے کہ مقبول ہوگا خبول ہوگا یہ اور بات ہے کہ وقت ایسا رہے گا کہ کفر و نفاخ میں جو پختہ ہوگئے ان کو ایمان کی توفیق یا موقع نہیں ملے گا اتنا پختہ ہو جائیں گے نشانیاں دیکھ کر الٹا ہو حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کو دیکھ کے دجال سمجھیں گے ہم دجال کو دیکھیں ہم کیا سمجھتے کہ دجال ہے یہ عیسیٰ لطرہ میں لیکن ان کا مات کو سمجھ لوں گا دجال کو جو ہے نا کیا ہے مسیح مععود سمجھیں گے لوگ تو مطلب جو لوگ کفروں پر رہے نشانیاں آنے کے بعد اللہ ان کو اسی کفروں پر برقرار رہ گے گا توفیق نہیں دے گا یہ مطلب ہے مقبول نہیں ہوگا نہیں ولو بالفرض اگر کوئی ایمان لے آتا ہے تو مقبول ہوگا کیونکہ دارالعمل ہے یہ دنیا دارالعمل ہے نشانیاں آنا یہ کوئی دارالحساب نہیں شروع ہو گیا اب بات یہ ہے کہ جب اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے تو مقبول نہیں ہوگا مقبول ہوگا لیکن ان کو توفیق نہیں ملے گی دین کے کلیمے کی طرف موافقت نہیں ہوگی جیسا میں بولا نا ابھی آپ کو معاکو سو جنگا دل میں دجال کو دیکھ کے بلیں گے یہی مسیح ہے ولی الٹا سمجھیں گے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو دیکھ کے سمجھیں گے ارے وہ دجال ہیں امعندہم خزائین رحمت ربک العزیز الوہاب یہ لوگ جو اتنے بڑی بڑے انکار کی باتیں کر رہے ہیں کیا ان کے پاس آپ کے رب کے رحمت کا خزانہ ہے العزیز جو زبردست ہے وہاب جو عطا کرنے والا ہے یعنی یعنی یہاں پہ جو سوال کیا گیا یہ دراصل سوال جو ہے نفی کے لئے انکار کے لئے ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ رحمت کے خزانوں کے مالک نہیں ہیں حتی یہاں تک کہ وہ اس کے ذریعے پالے جس کو چاہے وَيَسْرِفُوَا عَمَّنْ شَاعُوَا اور جس کو چاہے رحمت سے محروم کر دے وَيَتَخَيِّرُوا لِلْنُبُوتِ اور یہ کہ وہ نبوت کے لئے اختیار کرے بعض سنیدیہم اپنے بعض سرداروں کو سندید جمع سنیدید معنی سردار یعنی یہ لوگ جو بہت ہیں کہ اگر نبوت اور رسالت کا معاملہ آتا تو ہمارے سرداروں میں سے کسی ایک کے پاس آتا تو اللہ بل رہا ہے کہ تفہ تمہاری اخلوں پر کیا تمہارے پاس رحمت کے خزانے ہیں کیا جو نبوت تقسیم کر لے رہے فلان سردار کو مل جانا تھا فلان سردار کو نبوت مل جانا کیا تم رحمت کے خزانوں کے مالک ہے کیا رب تمہیں رحمت دے دیا یعنی نبوت کو رحمت سے تابع دیا یہ انسانیت کے لئے رحمت ہوتی اس لئے نبوت کو رحمت مل جوا کہ تمہارے رب کے رحمت کے خزانے ہیں کہ تم مالک ہو جو خود آپس میں تقسیم کر لے رہے کہ فلان انہیں نبی ہونا تھا انہیں نبی ہونا تھا اللہ کے بازے رحمت کے خزانے اور وہ نبوت کی جو رحمت ہے وہ خاتم النبی جن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وَيْتَرَفَّعُ بِهَا الْمُحَمَّدٍ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر و بلند ہو جائیں وَإِنَّمَا الَّذِي يَمْلِكُ الرَّحْمَتَا وَخَذَائِنَهَا جان لو کہ وہ ذات جو رحمت اور رحمت کے خزانوں کے مالک ہے وَالْعَزِيزِ الزَّبَرْدَسْتَ ہے الْقَوْحِرُ عَلَى خَلْقِهِ اور اپنی مخلوق پر غالب ہے الْوَحَاب وَحَاب کہتے ہیں اسے شخص کو الْقَثِيرُ الْمَوَاحِبِ جو کثرت سے دینے والا ہو المُصیبُ بِهَا مَوَاقِعَ هَلَّذِي اور وہ پہنچنے والا ہو عطا کرنے والا ہو مَوَاقِعَ هَلَّذِي ان موقعوں کا ان موقعوں کا جس کو تخصیم کرتا ہے عَلَى مَا تَقْتَغِيْهِ جو اس کا تقاضہ رکھتی ہے حکمت اس کی حکمت ثم رشحاد المعنى پھر اس معنے کو یہاں پہ بیان کیا گیا پھر اللہ نے کہا فَقَالَ اللہ نے فرمایا عَمْلَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْزِ وَمَا بَيْنَهُمَا کیا ان کے پاس زمین و آسمان اور ان دونوں کے مابین کی ملکیت ہے حَتَّى يَتَكَلَّمُ فِي الْأُمُورِ رَبَّانِيَتِ کہ وہ ربانی امور میں بات کر رہے ہیں وَالْتَدَابِيرِ الْإِلَٰهِيَتِ اور الٰہی تدبیروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اللَّتِ يَخْتَفُ بِهَا یہ تو وہ معاملے ہیں جو خاص ہیں رَبُّ الْعِزَّتِ وَالْكِبْرِيَا عزت اور کِبْرِيَا کا جو رب ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں وہ خاص چیزوں کو یہ اس میں انوال ہو کے بات کر رہے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوحیت میں شامل ہو کے بات کر رہے ہیں ثُمَّ تَحَكُمُ بِهِمْ غَایَتَتْتَحَكُمُ پھر انہیں سختی سے ڈانٹا گیا پھر فَقَالَ اللَّهِ نے فرمایا فَإِن كَانُوا يُسْلِحُونَ اگر وہ اچھا کر سکتے لِتَدبیرِ الْخَلَائِخِ مخلوخ کی تدبیر کے کام وَالتَّصَوُّف وَالتَّصَرُّف اور تصرف یعنی انہیں اختیار ہے فی قسمت رحمتی رحمت کی تخصیم میں جب اگر انہیں اختیار ہے ثُفَلْ يَرْتَقُوا فِلَزْبَاب پھر کیوں نہیں وہ رسیاں دال کر آسمان کی بلندیہ پر چڑھ لاتے یعنی اگر آسمانوں زمینوں کی ملکیت ہے تمہارے پاس تو پھر مالک جیسے جیسے اگر کسی کے پاس دس منزلہ عمارت ہے تو انہیں جب چاہے لفٹ کے ذریعے سیڑیوں کے ذریعے دس منزل پر جا سکتا اس کی ملکیت کی دلیل ہے تو اللہ تبارگدہ ان کافروں کو بولا آئے کہ اگر تم تمہارے معبودوں کے پاس آسمانوں زمینوں کی ملکیت ہے تو پھر تم رسیاں آسمان پر ایسا لگا کے لٹک کے آسمان پر کیوں نہیں آ جاتے کیونکہ تمہاری ملکیت ہے نا یعنی ان راستوں کے ذریعے آسمان تک پہنچیں حتی یدبرو عمر العالم یہاں تک کہ دنیا کے معاملے کو چلا سکیں و ملکوت اللہ اور اللہ کی ملکیت کو بھی تدویر میں لاسکیں و ینزلو الوحی اور وحی نازل کرسکیں جس کا منتخب کریں یعنی جس کو چاہے نبی بنائیں اوپر آئیں پوری دنیا چلائیں اور جس کو چاہے نبوت عطا کریں ایسا کیوں نہیں کرتے ثم وعد نبی جہو صلی اللہ علیہ وسلم ان نصرت علیہ یہ تمام یعنی ان کو ڈانٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی کو ان کافروں پر فتح کامرانی اور غلبے کا وعدہ فرما رہا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جن دن ما ہنا لکہ مہزوم منالعہذار جن دن یہ مفتدہ ہے ماء جن دن کے بعد ماء ہے وہ ماء صلاحے مقوییت یعنی ماء موصولہ صلاح ہے مقوییت لنکیرت المفتدہ یعنی جو مفتدہ نکیرہ ہے اس میں تقویت پیدا کرنے کے لئے لایا گیا ہے جن دن نکیرہ ہے نا مفتدہ نکیرہ میں رہنا مفتدہ معارفہ رہنا اب یہاں پر مفتدہ نکیرہ رہنے کی بناہ پر اس میں تقویت تاکیب پیدا کرنے کے لیے جو صلاح ہے اس کو لایا گیا ہے جندم یعنی یہ تھوڑی سی فوج یہ تھوڑی سی جماعت یہ جو فوج ہے ہنالکہ یہی پر اشارہ کیا گیا ہے وہی میں اشارہ کیا گیا ہے یہ دیکھو یہ بدر کا میدان ہے یہاں ادبہ مرے گا یہاں فلان ابو جہل مرے گا ہنالکہ یہی ہے وہ جگہ اشارتن الی بدر ومسارعہم گویا یا ہنالکہ یہاں کہہ کر بدر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جہاں وہ زمین دوز ہوں گے یعنی لڑتے ہوئے جہاں پچھار دیے جائیں گے ان جگہوں کو بھی بتایا گیا یا پھر یا یہاں مراد وہ جگہ ہیں جہاں وہ اپنے نفسوں کو رکھ دیں گے یعنی اپنے آپ کو مدد کیلئے گر پڑیں گے لیمثل ذالک القول العظیم اس قول عظیم کے مثل لانے کے لئے من قولہم اپنے قول میں سے جس سے وہ مدد حاصل کریں گے ایک ایسے معاملے کے لئے لئیسا من آلی جس کا وہ اہل نہیں ہے یعنی ایک ایسا چرم جو وحیر نہیں لاسکتا اس کو جا کر کہیں گے کہ تم نبی کے طرح کوئی ایسا کلام بناو جو قرآن کی طرح سوئے رہاں لفتہ ہنالی کا خبر المتدع یعنی کیا بلتے ہیں یہاں پہ ہنالی کا متدع کی خبر ہے یعنی یہ تھوڑی سی فوج یہاں ہوگی محضومن مقصورن ٹوڑ جائے گی یعنی شکست شکستہ ہوگی شکست و ریخت کا شکار ہو جائے گی من الاحضاب فوجوں میں سے یہ من الاحضاب جار مجرور ملکے متعلق ہے بھی جندن جندن کے کلیمے کے ساتھ اور بھی محضومن یا محضومن جو اس میں مفہول شمیفے لے اس کا متعلق ہے یوریدو یہاں پہ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ مَا هُمِ اللَّه جندن مِنَ الْكُفَّار کہ نہیں ہے مگر یہ کافروں کی ایک چھوٹی سی فوج ہے الْمُتَحَذِّبِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر نبی کے خلاف گروہ بندی کر رہی ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں اور فوج بنا رہی ہے تحذب اے تحذبو کے معنی حزبن سے ہے وہ بابِ تفاؤل سے لفظِ حزبن جو فوج اور گروہ کے معنی میں اسے بابِ تفاؤل میں لے گئے تو جعلِ ماخذ یعنی گروہ بنانا چھوٹی چھوٹی فوج منانے کا معنی آیا الْمُتَحَذِّبِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں چھوٹے چھوٹے گروہ بنا رہے ہیں مَحْذُومٌ عَنَّا قَرِيب جو معاملہ خریب ہے اس قریبی معاملے کے ذریعے شکف پالیں گے فَلَا تُبَالِي بِمَا يَخُولُونَا تو آپ پرواہ مت کرئے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكْتَرِفْ اور غمزدہ مت ہو جائیے لِمَ بِهِ يَحْذُونَا ان چیزوں سے جس کا وہ مذاہ خُڑا رہے ہیں یعنی یہ سورہ مکی ہے بدر کی مشارت دی جارہی ہے بدر میں میدانِ بدر میں جو اہلِ ایمان کو جو فتحیابی اور کامیابی اور کامرانی ہونے والی ہے اس آیت کے ذریعے اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے بدر میں یہ لوگ فتحیابی کامیابی و کامرانی کے کامیابی یعنی اہلِ ایمان کامیابی و کامرانی سے مشرف ہوں گے اور کفار شکست و ریخت کا موقع دیکھیں گے اس مکان میں وہ مٹی چاٹیں گے خاک آلود ہوں گے یہ فرمایا گیا ہے یہاں پر یہ آیتیں ختم ہو گئی اب یہاں سے پھر آگے جو منتقب آیتیں ہیں ان آیتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے یعنی ان کافروں سے پہلے بھی قوم نوح نے انکار کیا وعاد اور قوم آد نے انکار کیا وفرعون ذو الاوتاد اور میخو والے فرعون نے بھی انکار کیا وسمود و قوم لوت اور قوم سمود نے انکار کیا اور قوم لوت نے انکار کیا اور مقام آئکہ کے رہنے والے لوگوں نے انکار کیا آئکہ جو ہے نہ کیا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کو آئکہ کہتے ہیں تو اصحاب آئکہ سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہیں اولائکل احزاب یہی جماعتیں ہیں یعنی یہ جو الگ الگ جماعتیں ہیں یہی وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے انکار کیا آج کفار مکہ نے بھی انکار کر کر اپنے آپ کو ان میں شامل کر لیا ان میں سے ہر ایک نے اپنے رسولوں کا انکار کیا پھر ہمارا عذاب ان پر ثابت ہو گیا اور یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک آواز کا ایک چھنگھار کا یعنی خیامت کا انتظار کر رہے ہیں جب وہ چھنگھار آئے گی جب وہ آواز آئے گی تو انہیں کچھ بھی وقفہ نہیں دیا جائے گا وقالو اور وہ کہیں گے ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحصاب اے ہمارے رب ہمارے لئے ہمارے عذاب کے ایک حصے میں عجلت کریے یوم الحصاب سے پہلے یعنی اب ہم سے یہ عذیت برداشت نہیں ہو رہی ہے اس لئے ہم پر عذاب یوم الحصاب سے پہلے ہی نازل کریے تو قذبت قبلہم میں اللہ ما نصفی ان آئیتوں میں جو اینہ کیا ہے کفار مکہ کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ کفار مکہ یہ تم پہلی جماعت میں یہ زمین پر جو کفر و انکار کر رہے ہیں تم سے پہلے جو ہے قوم نوح بھی ایسا کر چکی ہے قوم عاد بھی ایسا کر چکی ہے اور خود فرعون جو بڑے بڑے میخوں والا تھا بڑے بڑے کیلوں والا تھا یعنی حکومت میں مضبوطی تھی وہ بھی تم سے پہلے ایسا ہی کر چکا ہے اسی طریقے سے قوم سمود ہے اور حضرت شعب علیہ السلام کی جو اصحاب العیقہ نامی قوم ہے وہ بھی ایسا کر چکی ہے پھر قوم لوت ہے یہ تمام لوگ تمہاری طرح عمل کر چکے ہیں تمہارا یہ کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ اس سورہ مکی میں کفار کا جو ماہ قبل میں انکار گزر چکا ہے اس میں ان کو ڈانٹنے کے لئے کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اہل ایمان میں سے ہو جاؤ گے ورنہ تمہارا بھی شمار ان مکذبین میں سے ہوگا جنہوں نے حضرت نوح کو ستایا ان مکذبین میں سے ہوگا جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو ستایا حضرت حود علیہ السلام کو ستایا اور فرعون میں تمہارا شمار ہوگا اور قوم لوت میں جو لوگ بدفعلی کیا کرتے تھے ان میں تمہارا شمار ہوگا اور اصحاب العیقہ جو شعب علیہ السلام کی قوم تھی جو طول اور ناپ میں کمی کیا کرتی تھی ان میں تمہارا شمار ہوگا اس لئے یہ آیتیں یہاں کے بیان کی گئے اب علمہ نصفی فرماتے ہیں کہ قذبت قبلہم یعنی ان سے پہلے جھٹلایا ان سے پہلے مطلب قبلہ اہلی مکہ تھا یعنی مکہ والوں سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے جھٹلایا قوم نوح و کون تھے نوح علیہ السلام کی قوم ہے نوح و عاد اور قوم عاد ہے یعنی قوم عاد نے کس کو جھٹلایا حود علیہ السلام کو جھٹلایا و فرعون اور فرعون نے بھی جھٹلایا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذل اوتاد یعنی وطدن جمع اوتاد مانے کیلہ میخ جو سزا دینے کے لئے فرعون کیا کیا کرتا تھا لوگوں کو پیروں میں ہاتھوں میں کیلے میخیں ٹھوک دیا کرتا تھا یا پھر چونکہ کیل اور میخ جو استحکام پہ دلالت کرتے ہیں چونکہ فرعون ایک مضبوط حکومت کیا کرتا تھا اس لئے اسے میخوں والا کیلوں والا کہا گیا قیلہ کہا گیا قانت له اوتاد فرعون کے پاس کچھ یعنی کیلے رہا کرتے تھے وحبال اور رسیاں ہوا کرتی تھی یلعبو بہا بین یدیہی وہ کیلے اور رسیاں سے وہ اپنے سامنے کھیلا کرتا تھا وقیلا ایک قول یہ بھی ہے کہ یوتد یوتیدو وہ میخ مارا کرتا تھا جن کو من یعذب جن کو عظام دیتا بھی اربعہ کی اوتاد ان چار کیلے مارا کرتا تھا جن کو فی یدیہی جس کو سزا دے رہا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں وریجلیہ اس کے دونوں پیروں میں کیل اور میخ ٹھوک دیا کرتا تھا اس لیے اس کو قرآن کریم میں ذل اوتاد کہا گیا وَسَمُودُ� اور قومِ سَمُود وَهُمْ قَوْمُ صَالِحٍ یہ قومِ سَمُود حضرتِ صالح علیہ السلام کو ماننے والی قوم ہیں اس نے صالحا یعنی قومِ سَمُود نے حضرتِ صالح علیہ السلام کا انکار کیا وَقَوْمُ لُوتٍ اور قومِ لُوت نے حضرتِ لُوت علیہ السلام کا انکار کیا یعنی غیظہ والے انہوں نے شعیب علیہ السلام کا انکار کیا اولائکہ الاحزاب یہی وہ فوجیں ہیں جو اس شکستہ قوموں سے ملنے والی ہیں اراد بھی هذه الاشارہ یہاں پہ اولائکہ کا جو اشارہ آیا ہے قرآن کریم میں یہ اشارہ دراصل الاعلام یہ بتانے کے لیے ہے کہ بئن الاحزاب اللذینہ کے بے شک وہ فوج وہ جماعتِ وہ گروہ اللذینہ جنہوں نے جعل الجند المحضوم منہم جن میں سے یہ شکست پانے والے کفار مکہ کے قوم شامل کی گئی ہے ہم ہم یہ بھی انہی میں سے ہے وَأَنَّهُمُ الَّذِينَ أُجِدَ مِنْهُمُ التَّقْزِیبِ یعنی یہ لوگ بھی انہی میں سے ہیں جن میں تقضیب پائی گئی یعنی قومِ آدھ، قومِ سمود، اصحابِ الاعقامی یہ قوم بھی شامل ہوگی اِنْ قُلُّنْ إِلَّا قَذَّبَ الرَّسُلَا ہر کسی نے یعنی جتنے مذکورہ ہیں ان میں سے ہر ایک نے ہر ایک نہیں ہے مگر یہ کہ رسولوں کا انکار کیا مطلب یعنی ہر ایک نے رسولوں کا انکار کیا ذُكِرَ تَقْزِیبُهُمْ اَوَّلًا فِي الْجُمْلَةِ الْخَبْرِيَةِ اَلَا وَجْهِ الْإِبْحَامِ ان کے تقضیب کو ان کے جھٹلانے کو پہلے یہاں جملہِ خبریہ میں بیان کیا گیا اَلَا وَجْهِ الْإِبْحَامِ اِبْحَامِ کے طور پر حَيْثُ لَمْ يُبَيِّنْ الْمُكَذِّبِ یعنی جہاں پر مکذب یعنی جن کو جھٹلایا جا رہا ہے یعنی کس کو جھٹلایا جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا قوم سمود نے قوم آدھ نے حود علیہ السلام کو جھٹلایا اور فرعون ذلعوتاد نے حضرت موتہ علیہ السلام کو جھٹلایا اصحاب الاعقاء نے شعب علیہ السلام کو جھٹلایا یہ لَمْ يُبَيِّنِ الْمُكذب یعنی جن کو جھٹلایا ان کو ذکر نہیں کیا گیا ثُمَّ جَعَ بِالْجُمْلَةِ الْاِسْتِثْنَائِيَتِ پھر جملے استثنال آیا گیا فَأَوْزَحَّهُ فِيهَا وَبَيْنَ الْمُكذبِ پھر اس کے ذریعے جملے استثنال کے ذریعے بتایا گیا کہ کیا واضح کیا گیا مکذب کون ہیں اور مکذبین کے تقذیر یعنی جس کی تقذیر کر رہے اس کو بیان کیا گیا وَهُمُ الرُسُلْ اور وہ رُسُلْ ہیں یعنی تمام رسُل کا ایک ساتھ یہاں پہ ذکر کر دیا گیا کہ قوم نوح کو جو بھی نبی آئے رسول آئے قوم نوح نے انکار کیا قوم عاد نے اپنے رسول کا انکار کیا فرعون نے اپنے رسول کا انکار کیا سمود نے اپنے رسول کا انکار کیا قوم لوت نے اپنے رسول کا انکار کیا اصحاب العائقہ نے اپنے رسول کا ذکر کیا یعنی اس آیت میں تمام کا ایک ساتھ یعنی تمام نے اپنے اپنے جو متعلقہ رسول ہے ان کا انکار کیا ان کی تقذیب کی اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن ناموں کو بیان کرنے والا یا واقعات کو بیان کرنے والا کلام نہیں ہے بلکہ قرآن کریم نے صحت و عبرت کے لیے آتا ہے اس لیے کلام پاک نے اکثر ایجاز اختصار یعنی کلام کو مختصر اور ایجازن بیان کیا گیا ہے جیسے یہاں تمام قوموں کا ذکر کر کے ان کے رسولوں کا ذکر کیے بغیر یہ کہا گیا کہ ان تمام قوموں نے اپنے اپنے متعلقہ رسولوں کا انکار کیا ہے وَذَكَرَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِنَ الْأَحْزَابِ اور یہ بھی ذکر ہوا کہ تمام جماعتوں میں سے ہر ایک نے قذب جمعہ رسول تمام رسولوں کا انکار کیا لِأَنَّ فِي تَكْذِيبِ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ تَكْذِيبُ الْجَمِعِ اس لیے کہ اگر ایک کا بھی انکار کرے تو ان کا انکار نہیں ہے ان کے پیغام کا ان کی رسالت کا انکار ہے اسی لیے تمام کا انکار مانا جائے گا لِأَتِّحَادِ دَعْوَتِهِنْ کیونکہ ان تمام کی دعوت اور ان تمام کا کلمہ پیغام ایک ہی ہونے کی بنا پر وَفِي تَكْرِيبِ الْتَكْذِيبِ وَإِذَائِهِ بَعْدَ إِبْحَامِهِ اور تقریب کی جو تقریب ہے بار بار جو تقریب کی جو تقرار کی جانی چاہیے وَإِذَاحُهُ بَعْدَ إِبْحَامِهِ اور اس کو ابحام کے بعد واضح کرنے میں یہی پہلو ملتا ہے وَالْتَنْوِئُ فِي تَكْرِيْرِهِ بِالجُمْلَةِ الْقَبْرِيَةِ اولاً اور اس کو مکرر جو بیان کیا گیا ہے جملے قبریاں میں اس میں تنوئع پائی جا رہی ہے پہلے میں وَبِالإستثنائیتِ ثانیاً اور دوسرے میں وہ تنوئع استثناء کے ذریعے پائی جا رہی ہے وَمَا فِي الْاستثنائیتِ جو چیز استثناء میں پائی جاتی ہے مِنَ الْوَضْعِ عَلَى وَجْحِ التَّاقیدِ یعنی تاقید کے پہلو کو لاتے ہوئے جو چیز وضع کی جاتی ہے اَنْوَعُ مِنَ الْمُبَالَغَةِ الْمُسَجَّلَةِ یہ تیشدہ بیان کردہ مبالغہ ہے وَعَلِهِمْ بِا اَسْتِحْقَاقِتْ اَشَدُّ الْعَقَابِ وَأَبْلَغُهُ اور اسی بنا پر وہ مستحق ہو گئے سخت اور بلیغ عذاب کے ثم قالا اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے فَحَقْتَ عِقَاب ان پر میرا عذاب ست ثابت ہوا اے فَوَجَبَ لِذَلِكَ یعنی ان کے تمام انبیاء کے انکار کرنے کی بنا پر مجھ پر واجب ہو گیا کہ اَنْ عَوَاقِبَهُمْ حَتَّى حَقَّ عِقَابِهِمْ کہ میں انہیں سزا دوں انہیں میں عذاب دوں جیسا کہ عذاب دینے کا حق ہے یعنی عقابی مطلب عذابی یعنی متکلم وحبے محضوف ہے وعقابی یعنی محبے بھی یعنی متکلم مضاف محضوف ہے سلحالین دونوں حالتوں میں یعنی آپ عذابی پڑھئے یعنی عذابی پڑھئے دونوں حالتوں میں یعنی متکلم محضوف ہے حضرت یعقوب کے پاس وَمَا يَنْزُرُ هَا أُولَائِ اور یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں یعنی وَمَا يَنْتَذِرُ أَهْلُ مَكَّةً یہ اہلِ مکہ انتظار نہیں کر رہے ہیں وَيَجُودُ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةٌ الٰہ جمیل احضار اور یہ تمام گروہوں جماعتوں فرقوں کی طرف اشارہ ہے کہ اِلَّا صَيحَةً وَاحِدَا کہ یہ جو کفارِ مکہ کے الگ الگ گروہ ہیں جماعتیں ہیں یہ صرف اور صرف ایک گھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں اَنْ نَفْقَةَ الْأُولَى یعنی پہلی جو پھوک اللہ کی طرف سے حضرتِ اسرافیل پھوک ماریں گے اس پھوک کا انتظار کر رہے ہیں وَحِيَ الْفَضَعُ الْأَكْبَرُ اور وہ بہت بڑا حیبت و خوف کا معاملہ ہوگا مَا لَهَ مِنْ وَفَوَاقَ جب وہ پھوک ماری جائے گی تو پھر ان کے لئے کوئی وقفہ نہیں ملے گا ان کے لئے کوئی انتظار کا موقع نہیں ہوگا فَوَاقُن فُوَاقُن وَبِغْوَمِّ حَمْزَةٌ وَأَلِكُن یعنی فواق کو فواق بھی پڑے ہیں حضرتِ حمزہ اور حضرتِ علی کی خیرت میں یعنی مَا لَهَ مِنْ تَوَقْفِ مِغْدَارٍ فُوَاقُن یعنی جس کے لئے کوئی مغدار کا وقفہ نہ ہو اسے فواق کہا جاتا ہے وَهُوَ مَا بَيْنَ حَلْبَتَ الْحَالِرِ تو فواق اگر کہا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب دودھ بھی چوڑا جاتا ہے دودھ دھویا جاتا ہے تو دو دودھ یعنی دو جو دودھ کی پچکاریاں نکلتی ہیں اس کے درمیان کے وقفے کو فواق کہا جائے گا یعنی بلکل تھوڑی مدت مراد ہے اے اذا جائے وقت ہا یعنی جب اس کا وقت آئے گا یعنی چھنگھاڑ کا پھونک کا وقت آئے گا تو لم تستاخر هذا القدر من الزمان تو یہ جتنا وقت ہے اس وقت کے اتنا مرحلہ بھی تاخر نہیں ہوگی وعنی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مَا لَهَا مِن رُجُوعٍ وَتَرُدَادٍ مِن اَفَاقَ الْمَرِيضُ اِذَا رَجْعَ الْاَسْتِحَتِي کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو رجوع کا لغنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور یہ افاقہ يُفیق افاقتن المریض سے ہے یعنی مریض جب سہتیاب ہوتا ہے بیمار ہونے کے بعد اذا رجع الاسْتِحَتِي تو اس وقت افاقہ کہا جاتا ہے اسی افاقے سے فواق کا لفظ ہے وَفَوَاقُ النَّاقَتِ سَاعَتٌ يَرْجِعُ الدُّرْو إِلَىٰ ذَرْعِهَا اور ناقہ کے فواق جب نزبت دی جاتی ہے ناقہ کی طرف فواق کو تو ساعتن اس گھڑی کو کہتے ہیں يَرْجِعُ الدُّرْو إِلَىٰ ذَرْعِهَا جب اس کی جو دودھ دھونے کی جو چوچی ہوتی ہے وہ جب اپنے اندر جا کے الى ذَرْعِهَا مطلب یعنی جو اندر جا کے سکر جاتی ہے اتنا وقت مراد ہے يُرِيدُ أَنَّهَا نَفَقَتُمْ وَاحِدَا یہاں پر اس سے مراد نفق واحدہ ہے فَحَزْبٌ بس اتنا کافی ہے لَا تُسَنَّا یعنی وہ چیز رجوع نہیں کی جائے گی وَلَا تُرَدْدُ اور نہ ہی اس کو دھورایا جائے گا وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلَّنَا قِتَّنَا اور انہوں نے کہا ہے ہمارے رب ہمارے لئے اجلت کرئے جلدی کرئے ہمارے حصے کے عذاب میں یا پھر ہمارے جنت کے معاملے میں یعنی حَظَّنَا مِنَ الْجَنَّتِ یعنی جنت میں جو ہمارا حصہ ہے اس میں جلدی کرئے لِأَنَّهُ عَلِهِ السَّلَامِ ذَكَرَ وَعْدَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّتَ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے تو فَقَالُوا عَلَىٰ تَبِيلِ الْحَزْئِ تو ان کافروں نے مزاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اجل لنا نصیبنا منہا کہ وہ جو جنت میں حصہ ہے وہ ہم کو عطا فرمائیے جلدی او نصیبنا من العذاب یا یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ جو عذاب سے آپ درہ رہے ہیں اس عذاب کو ہم پر لائیے وعدتہو جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے کہ قولی کا جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَزَاب اور اے حبیب وہ آپ سے عذاب میں اجلت کر رہے ہیں تو اس بنا پر یہاں پر اجل لنا قطنا سے مراد کافروں کی عذاب میں اجلت بھی مراد لی جا سکتی ہے وَأَسْلُ الْقِتِّ اور قطن کے اصل معنی الْقِسْتُ مِنَ الشَّيْدِ کسی بھی چیز کا تکڑا یا حصہ جو رہتا ہے وہ مراد ہے لِأَنَّهُ قَطَعَهُ مِنْهُ قطعَتُ مِنْهُ اس لیے کہ اسی میں کا ایک تکڑا ہے مِنْ قَطَعَ یعنی قطع سے بنا ہے اِذَا قَطَعَهُ جَبْ اس کو توڑا جاتا ہے وَيُقَالُوا لِصَحِیفَةِ الْجَائِذَةِ قَطْن اور کبھی یعنی جائزہ یعنی انعام کا جو صفحہ ہوتا ہے اس کو بھی قطن کہا جاتا ہے لِأَنَّهَ قِطَعَتُ مِنَ الْقِرْطَاث اس لیے کہ قرطاز یعنی ایک بڑے کاغذ کا ایک تکڑا ہوتا ہے صحیفت الجائزہ یعنی جو انام وغیرہ کے لیے جو پیپر وغیرہ دیا جاتا ہے اس کو بھی قطن کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی کاغذ ہی کا ایک تکڑا ہوتا ہے اسی بنا پر اسے قطن کہا جاتا ہے قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَاب یعنی ہم کو دے دی جئے یوم الحساب یعنی یوم حشر حشر کے دن سے پہلے ابھی ہمیں دے دی جئے ہم بیچے نے اپنے اوپر عذاب کے معاملے کو لے کر اب آگے کی آیتیں ملاحظہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افبر على ما يقولون اے حبیب مکرم صل اللہ علیہ وسلم آپ صبر فرمائیے عَلَى مَا يَقُولُونَا ان باتوں پر ان باتوں پر جو ایک کفار کہہ رہے ہیں جس سے آپ کے دل کو عذیت پہنچ رہی ہے تکلیف پہنچ رہی ہے ان باتوں پر آپ تھوڑا سا صبر فرمائیے وَذْكُرْ أَبْدَنَا دَعُود اور یاد کرئے ہمارے بندے حضرت دعود علیہ السلام کو ذَلْعَيْدِ جن کی تائید کی گئی یعنی وہ قفتوں والے تھے انتہائی طاقتور تھے تو جو دین میں اور اپنے معاملوں میں جو مضبوط تھے ان کو یاد کرئے اِنَّهُ عَوَاد وَاللَّهُ کی طرف کسرت سے رجوع کرنے والوں میں سے ہیں اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر دیا اور پھر پہاڑ یُسَبِّحْنَا حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ یُسَبِّحْنَا تضبی بیان کیا کرتے تھے بالعشیگی شام کے وقت میں وَالْإِشْرَاق اور اِشْرَاق کے وقت میں یعنی سورج جب پوری طرح نکل جاتا ہے باہر تو اس کو اشْرَاق کا وقت کہا جاتا ہے تو یہ پہاڑ حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ تلاوت میں شامل ہوا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی تضبی بیان کیا کرتے تھے وَالطَعِّرَ مَحْشُورَ اور پرندے آپ کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوتے کُلُّ اللَّهُ عَوَّاب یعنی پہاڑ اور پرندے یہ تمام کے ترمام اللہ تعالیٰ کے آگے رجوع کرنے والوں میں سے ہیں وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ اور ہم نے ان کی ملکیت کو مضبوط کیا یعنی ان کی طاقت کو شددنا ملکا ان کے بادشاہت کو ہم نے مضبوط بنایا وَآَتَيْنَاهُ الْحِکْمَتَ اور ہم نے حضرت دعود علیہ السلام کو حکمت عطا کی اور وَفَصْلَ الْخِطَاب اور خطاب میں فَصْل بھی انہیں سکھایا یعنی جب کلام کیا جاتا ہے جب بات کی جاتی ہے تو درمیان میں کس طریقے سے وقفہ کریں یا کلام میں درمیان میں کیسے رکھ جائیں یہ چیز بھی ہم نے حضرت دعود علیہ السلام کو خصوصی طور پر ان آیت فرمائی اب ان آیتوں کی روشنی میں آئیے علمہ نصفین حضرت دعود علیہ السلام کی فضیلت میں جو کلمات آئے ہیں اور جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تذبیق کیا کرتے تھے اور پرندے بھی آپ کے اطراف میں منڈلاتے ہوئے دائرہ بناتے ہوئے آسمان پر تواف کرتے ہوئے آپ کی زبور کی تلاوت کو سنتے اور منڈلاتے رہتے تو پہاڑ اور پرندوں کے اس منڈلانے کے بارے میں علمہ نصفینے کیا کیا روایتیں اور کیا کیا تفسیر عربی میں لائی ہے اس کو ایک مرتبہ سمعت فرمائیے اصبر علیہ ما یخولونا اے حبیب مقرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثابت خدم رہیے آپ صبر کریے علیہ ما یخولونا ان باتوں پر جو کہتے ہیں فیقہ آپ کے بارے میں وفن نفس کا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھئے ان تظل فیما کل لفتہ کہ آپ کہیں ثابت خدمی سے نہ ہٹ جائیں ان چیزوں میں جس کا آپ کو مکلف کیا گیا ہے مِم مُفَادَوَتِهِن یعنی ان کے ساتھ برداشت کا معاملہ کریں وَتَحَمُّلِيَذَاهُمْ اور ان کی تکلیف کو چھیلنے کا معاملہ کریں برداشت کرنے کا معاملہ کریں وَذَكُرْ عَبْدَنَا دَعُود اور اس تکلیف کے برداشت کرنے کے معاملے میں اگر آپ کے خلب منور کو خلب اتھر کو کچھ بھی معاملہ ہو تو پھر آپ یاد کریے ہمارے بندے حضرت دعود کو وَقَرَامَتَهُ عَلَى اللَّهِ اللہ تبارک و تعالی کے پاس ان کا جو عزت والا مقام تھا جو عزت ہے اس کو یاد کریے کہ کیفہ ظلہ تلک الزلت اليسیرہ کہ اس چھوٹی سی لغزش نے ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا فَلَقِيَا مِنِ عِتَابِ اللَّهِ جب اللہ کی طرف سے ان پر کچھ سزا ملی مَا لَقِيَا جو کچھ کے انہوں نے پایا رَلْعَيِّد وہ انتہائی طاقتور تھے یعنی ذَلْقُوَّتِ فِي الدِّين یعنی دین کے معاملے میں وہ انتہائی قوت والے تھے وَمَا يَدُلُّ عَلَى اور وہ چیز جو دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ ان الْعَيْد یعنی عَيْد کے معنی ہی الْقُوَّتُ فِي الدِّين یعنی دین میں قوت کو عَيْدُن کہا جاتا ہے کسی سے پتا چل رہا ہے ذَلْعَيْد مَانِ یعنی قوت والے دعود اِنَّهُ عَوَّاب بے شک وہ اللہ کی طرف کسرت سے رجوع کرنے والے اور اللہ کی طرف بار بار پلٹ کر آنے والے ہیں اَيْرَجَعُنِ الٰى مَرْوَاتِ اللَّهِ تَعَالَى یعنی اپنے معاملے کو پوری طرح اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں وَهُوَ تَعْلِيلٌ لِذِلْعَيْد اور یہ تعلیل ہے یعنی وجہ بتائی گئی کہ وہ مضبوط کیوں ہے اس لئے مضبوط نہیں ہے کہ بزاعت خود بلکہ ہر معاملے کو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اس بنا پر وہ طاقتور ہیں روی اَنَّهُ کَانَ يَسُومُ يَوْمَن روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھا کرتے وَيُفْتِرُ يَوْمَن اور ایک دن روزہ ترک کر دیا کرتے وَهُوَ اَشَدُّ السَّوْم اور یہ انتہائی سخت روزہ ہوتا ہے وَيَقُومُ نِصْفَ اللَّيْل اور حضرت دعود علیہ السلام آدھی آدھی رات تک عبادت میں خیام کیا کرتے تھے چونکہ آج بھی اس کو سوم دعودی کہا جاتا ہے یعنی ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن روزہ کو ترک کرنا اس سوم دعودی کہلاتا ہے یہ نفس کو بین کی حق کو چلنے والا اور انسان کے لئے بہتی مشکل کام ہے اِنَّا سَقَّرْنَا ہم نے مسقر کر دیا غللنا ہم نے عاجز کر دیا حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو قیلہ کہا جاتا ہے کہ کَانَ تَسْقِيرُحَ کہ وہ تمام چیزیں یعنی ان کے مسخر تھے انہا تَسْقِيرُمَعَهُ وہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلا کرتے تھے اِذَا سَجِّرَهَا اِلَا حِسُ يُرِيد جب وہ ان پہاڑوں کو چلاتے جہاں وہ جاتے جہاں وہ چاہتے یُسَبِّحْنَا یہ پہاڑ تذبی بیان کیا کرتے فی معنی مُسَبِّحَاتٍ یہ یُسَبِّحْنَا مُسَبِّحَاتٍ کے معنی میں حال ہے وَاخْتَارَ يُسَبِّحْنَا اور یہاں پہ یُسَبِّحْنَا فیل کو حال کے طور پر لائے گیا ہے اَلَا مُسَبِّحَاتٍ مُسَبِّحَات کے بجائے لِيَدُلَّا اَلَا حُدُوثِ تَذْبِحِ مِنَ الْحِبَالِ تاکہ جو پہاڑوں کی جو تذبی ہے اس کے حادث ہونے پر دلالت کیا جائے یعنی ایک چیز کے بعد دوسری چیز اور ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں جیسے حادث ہوتے ہیں ویسے پہاڑوں کی تذبیر کی حادث ہونے پر دلالت کی جائے یعنی وہ شام کے وقت بھی ہوتا اور اشراق کے وقت یعنی دن کے جو دو کنارے ہوتے ہیں صبح میں جب سورت پوری طرح چمکتا ہے تو وہ اشراق ہے اور شام میں جب سورت غروب ہونے کے خریب ہوتا ہے دھلنے کے خریب ہوتا ہے تو وہ عشی یعنی شام کا وقت والعشی جو وقت العسری الاللیل عشی کہتے ہیں اثر کی نماز سے لے کر رات کے وقت کو والاشراق وقت الاشراق اور اشراق اشراق کے وقت کو کہتے ہیں وَهُوَ حِينَ تُشْرِقُ الشَّمْ یہ وہ وقت ہوتا ہے جبکہ سورت چمک ارتا ہے اَيْتُزِيْءُ یعنی اس میں چمک پیدا ہوتی ہے وَهُوَ وَقْتُ الزُّحَا اور وہ چاشت کا وقت ہے وَأَمَّا شُرُوقُهَا فَتُلُوعُهَا اب رہا اس کا چمکنا پھر اس کا تلوہ ہونا ایک ہی معنی ہے تقولو جیسے کہتے ہیں شرقت الشمس سورت چمکا وَلَمَّا تُشْرِقُ جبکہ وہ اشراق کرتا ہے وَعَنِ ابنِ عبَّاسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرتِ ابنِ عبَّاس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مروی ہے کہ مَا عَرَفْتُ صَلَاةَ الزُّحَا مَا اِنَ صَلَاةُ الزُّحَا یعنی چاشت کی نماز کو نہیں سمجھا مگر اِلَّا بِہَذِهِ الْآیَتِ مگر اسی آیت سے مجھے پتا چلا کہ چاشت کا وقت کیا ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں تے تقابل کیا گیا ہے عشی جو ان شام کے ساتھ ابتدائے صبح کا جو آڑ بجے سے گیارہ بجے کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت کا تقابل کیا گیا تو جس طرح شام کے وقت پانچ بجے چھ بجے سے لے کے رات کے جیسے آٹھ نو بجے تک عشی کہا گیا ہے ویسے عشراق صبح میں صورت تلو ہونے کے بعد سے اس کے بلندی پہ جانے تک کے وقت کو عشراق کہا گیا ہے اسی لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے چاشت کے وقت کو صرف اور صرف اسی یعنی یہ جو قرآن کریم میں صورت سواد میں یہ جو آیت آئی ہے اسی آیت کے ذریعے میں نے اس کو پہچانا ہے وَطْعِرَ مَحْشُورَ اور پرندوں کو بھی ہم نے ان کے ساتھ لگا دیا اور پرندے محشورا اڑا کرتے تھے جمع ہوتے تھے وَسَخَّرْنَ طْعِرَ مَجْمُوعَةً مِنْ كُلِّ نَاحِيَتِن یعنی پرندوں کی ایک گروب کو مجموعے کو بھی ہم نے ہر سم سے ان کے لئے مُسَخَّر کر دیا وَعَنِبْلِ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ کَانَ اِذَا سَبَّحَ جب وہ تذبیح بیان کرتے تو جَا وَبَتْخُ الْجِبَالِ بِالْتَذْبِحِ تو پہاڑ بھی تذبیح کے ذریعے جواب دیا کرتے تھے وَجِتَمَعَتِ الْحِطْعِیرِ اور پرندے بھی آپ کے لئے جمع ہوتے فَسَبَّحَتُو بھی تذبیح بیان کرتے تو فَذَلِكَ حَشْرُحَ تو یہ جو منظر ہوتا اس منظر کو محشورہ میں حشر کے لفظ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے یعنی تمام چیزیں یکجہ ہو جاتی پہاڑ کا جو مجاوبت یعنی جواب دے کر تذبیح پڑھنا اور اسی وقت پرندے منلاتے ہوئے پروں کو لہراتے ہوئے آکے اوپر آکے ٹھہرنا یہ تمام معاملہ حشر کہلایا کل اللہ عباب ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس یعنی رجوع کرنے والی تھی یعنی کل واحد من الجبال وطویر لعجل دعودہ یعنی پہاڑوں اور پرندوں میں سے ہر چیز حضرت دعود علیہ السلام کے آگے حضرت دعود علیہ السلام کی بنا پر اللہ سے رجوع کرنے والی تھی اے لعجل تذبیح ہی مصبح یعنی حضرت دعود علیہ السلام کیونکہ تذبیح بیان کیا کرتے تھے اس لئے وہ بھی تذبیح بیان کیا کرتے تھے لئنہا کانت تسبیح لتذبیح ہی اس لئے کہ یہ تمام پہاڑ پرندے تذبیح بیان کیا کرتے تھے جو اس لئے کہ حضرت دعود بھی تذبیح کیا کرتے تھے ووضع الابواب موزی المصبح اور ابواب کو یہاں پر مصبح کی جگہ پر رکھا گیا ہے لئنہ الابواب اس لئے کہ ابواب وہ تبواب کو کہتے ہیں یعنی الکثیر الرجوع الاللہ یعنی وہ شوق جو اللہ کی طرف کثرت سے رجوع ہوتا ہے وطالبہ ما رضاتہی اور اس کی رضا مندی کو طلب کرتا ہے من عادتہی آپ کی عادت یہ تھی کہ این یکسرہ ذکر اللہ کہ آپ اللہ کے ذکر میں کثرت کرتے وَيُدِيمَ تذبیحَهُ وَتَقْدِیثَهُ اور اللہ کی تذبیح اور اللہ کی تقدیث میں دوام کرتے وقیلا اور یہ بھی قول ہے کہ لہو میں جو ہو ضمیر ہے اَوْمِيرُ لِلَّهِ یہ ضمیر اللہ کے لئے ہے یعنی قُلُّ مِن دَعُودَ وَالْحِبَالِ وَالْطَيْرِ لِلَّهِ عَوَّابِ یعنی حضرت دعود علیہ السلام کے آگے ہی رجوع کرنے یعنی حضرت دعود اور پہاڑ اور جتنے پرندے ہیں یہ تمام کی طرح تمام اللہ ہی سے اپنے معاملے کو رجوع کرنے والوں میں سے ہیں اَيْ مُصَبِّحُنْ مُرْجِعُنْ لِتَذبیح مَرْجَعُنْ لِتَذبیح یعنی تذبیح بیان کرنے والے ہیں یہاں پہ مرجع تذبیح کا لفظ ہے جو یہ سبیحنا کا جو لفظ آیا وہی یہاں پہ مرجع ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ اور ہم نے حضرت دعود کی بادشاہت کو ان کی ملکیت کو ہم نے مضبوط کیا قَوَّيْنَاهُ شَدَّدَ يُشَدِّدُ تَجْدِدًا یَقَوَّى يُقَوِّي تَقْوِيَتًا کے معنے میں ہے یعنی ہم نے اس کو مضبوط کیا قِيلہ کہا جاتا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام کی محراب کے اطراف میں یعنی جہاں آپ ٹھہرتے تھے بیرتے تھے صرف اس کے اطراف میں تقریباً تین تیس ہزار لوگ پہرا دیا کرتے تھے یعنی تین تیس ہزار کا پہرا یہ دراصل حضرت دعود کی پہرداری کے لیے نہیں بلکہ حضرت دعود علیہ السلام جو ایک بادشاہ بھی ہیں یعنی نبی کے ساتھ ایک بادشاہ بھی ہیں ان کی بادشاہت کی قوت طاقت تقویت پہ دلالت کرنے کے لیے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت دعود کے محراب کے پاس تین تیس ہزار لوگ پہرا دیا کرتے تھے تین تیس ہزار لوگ پہرا دیا کرتے تھے اور ہم نے حضرت دعود کو حکمت عطا کی یعنی حکمت سے مراد ان پر ضبور کتاب نازل کی وعلم الشرائع اور شریعتوں کا علم ان پر نازل کیا وقیلہ قول یہ بھی ہے کہ کل کلام وافق الحق فہو حکمت ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو جائے وہ بھی حکمت ہے وفصل الخطاب اور ہم نے دعود کو فصل خطاب عطا کیا فصل خطاب یعنی خطاب کے درمیان فصل کرنا علم القضاء یعنی فیصلے کرنے کا علم اتا کیا وقطع الخصام ہم نے ان کو جھگڑوں میں کیسے جھگڑے کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کا علم اتا کیا وَالفصل بین الحق والباطل اور حق و باطل کے درمیان میں فصل کرنا یعنی تمیذ کرنے کا علم اتا کیا وَالفصل هو التمیذ بین الشیع جہاں پر بھی لفظ فصل آتا ہے اس کا مطلب دو چیزوں کے درمیان تمیذ کرنا ہے وَقِيلَ لِلْكَلَامِ مِنَ الْكَلَامِ الْمُلَخَصِ یعنی جو کلام ملقص ہوتا ہے اس میں جو واضح بات ہوتی ہے الَّذِي يَتَبَيَّنُوهُ وہ بات جس کو بیان کیا کرتے تھے مَنْ يُخَاقِبُ بِهِ جس سے وہ مخاطب ہوتے ہیں یعنی لا يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ یعنی جو وہ بات کرتے ہیں تو ان کے بات میں کوئی التبات یا اشتبہ نہیں ہوتا کلام گڑ مڑ یا مخلوط نہیں ہوتا وَجَعَضَ أَنْ يَكُونَ الْفَصْلُ بِمَعْنِ الْفَاصِلُ اور یہ بھی یہاں پہ امکان ہے کہ ہم فصلوں کو اس میں فائل یعنی فاصل ان کے معنی میں لے سکتے ہیں جیسے سومن اور زورن کے لفظ ہیں وَالْمُرَادُ بِفَصْلِ الْخِطَابِ اور فصل الخطاب سے مراد الْفَاصِلُ یعنی فصل پیدا کرنے والا مِنَ الْخِطَابِ الَّذِي اس خطاب سے يَفْصِلُ بَيْنَ الصَّحِيْهِ وَالْفَاصِلُ صحیح اور غلط کے درمیان حق اور باطل کے درمیان فصل کرنے والا جو خطاب ہوتا ہے اسے فصل الخطاب کہتے ہیں وَهُوَ كَلَامُهُ فِي الْقَوَایَا یہ حضرت دعوت علیہ السلام کا جو کلام ہوا کرتا تھا فصلے کرنے میں جج یعنی ججمنٹ میں ایک بادشاہ جب ججمنٹ کرتا ہے تو ججمنٹ میں جو فصل خطاب ہوا کرتا تھا والحکومات اور اپنی حکومتوں کے معاملے میں وَتَدَابِرِ الْمُلْكِ وَالْمَشْعُورَاتِ اور بادشاہت کے جو تدبیریں ہوتی تھی جو مشورے ہوتے تھے اس میں حضرت دعوت علیہ السلام فصل الخطاب کا استعمال کیا کرتے تھے وَانَ عَلِي جِنْ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وَالْحُكْمِ بِالْبَجِّنَةِ عَلَى الْمُدْعِي کہ یہ مدعی پر دلیل کا حکم لانا یعنی اگر کوئی کیس وغیرہ عدالت میں لے کر آتا ہے تو اس سے جو ثبوت مانگا جاتا ہے یہ ثبوت مانگنے کے ذریعے جو حکم کیا جاتا ہے یہ حضرت دعوت علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے معاملہ شروع کیا وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدْعِلِي اور جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے اس پر خسم کا جو واجب کرنے کا معاملہ ہے یہ فصل الخطاب ہوتا ہے اور یہ فصل خطاب حضرت دعوت علیہ السلام سے شروع ہوا یعنی حضرت دعوت علیہ السلام کو ہم نے فصل الخطاب عطا کیا تو فصل الخطاب سے مراد کیا ہے فصل الخطاب سے مراد کیا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں زمین پر جو اپنی بادشاہت کے وقت میں جو لوگ بھی دعویٰ یا کلیم کیا کرتے تھے تو حضرت دعوت علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جو دعویٰ یعنی مدعی سے ثبوت مانگا کرتے تھے اور مدع علیہ سے خسم مانگا کرتے تھے بعد میں شریعت اسلامی میں یہی چیز برقرار رکھی گئی کہ جو شرد دعویٰ کرے اس کے اوپر بیجینا ہے بیجینا مطلب البیجیناتو علی المدعی یعنی مدعی پر ثبوت اور پروف ہوگا اور مدع علیہ کا کام ہے کہ وہ خسم کھائے گا وَهُوَ مِنَ الْفَسْلِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ یہی چیز حق و باطل کے درمیان فصل کرنے والی ہے وَعِنِ الشَّعْبِ اور حضرتِ شَعْبِ سے مروی ہے ہوا قَوْلُهُ کہ یہ حضرتِ دعویٰ علیہ السلام کا جو قول ہے امَّا بَعْد یعنی ہم تخریروں میں جو امَّا بَعْد کہتے ہیں یہ امَّا بَعْد خُدبے اور اصلِ کلام کے درمیان فصل کرنے والا ہے تو گویا حضرتِ دعویٰ علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جو امَّا بَعْد کا لفظ استعمال کیے یعنی نَحْمَدُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ امَّا بَعْد آپ آیت یا خُدبے کا عنوان پڑھنے سے پہلے امَّا بَعْد پڑھتے تاکہ لوگوں کو سننے والوں کو فرق محسوس ہو کے حمد و صلات کا مرحلہ گزر چکا ہے اب اصل تخریر شروع ہو رہی ہے یہ فرق بتانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے امَّا بَعْد اس کی شروعات حضرت دعوت علیہ السلام وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ قَالَ أَمَّا بَعْد اور حضرت دعوت علیہ السلام یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے امَّا بَعْد کہا فَإِنَّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي لَهُ شَانٌ تو جو شخص بھی بات کرے اس معاملے میں جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے یعنی کوئی محتم بشان اہم معاملہ جو رہتا اس معاملے کے بارے میں جب آپ بات کریں تو اس پر ضروری ہوگا کہ يَفْتَكِهُ بِذِكْرِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے ذکر سے افتتح کرے گا کلام کا وہ تحمیدی اور اللہ کی حمد بیان کرے گا فَإِذَا عَرَادَ پھر جب وہ چاہے گا کہ اَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْفَرَضِلِ یعنی الْغَرَضِ غَرَضِ کی طرف جب جانا یعنی جو اصل موضوع ہے مطلب ہے جب اس کی طرف جانا چاہے گا تو المسوخ لہو جس کے لئے کلام لائے جا رہا ہے تو اس وقت وہ فَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذِكْرِ اللَّهِ تو اللہ تبارکُ تعالیٰ کے ذکر کے درمیان اور اپنی تخریر کے اصل کلام کے درمیان میں وہ فصل پیدا کرے گا بِقَوْلِهِ اَمَّا بَعَدْ یعنی امَّا بَعَدْ کی کلیمے کے ذریعے تو یہ امَّا بَعَدْ کا کلیمہ ہی فصل الخطاب ہے یہ اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دعوت کو ملکیت مضبوط کی اور انہیں فصل خطاب عطا فرمایا یہ فصل خطاب دراصل امَّا بَعَدْ کا کلیمہ ہے یہاں ان آیتوں کی تفسیر ختم ہوتی ہے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم